موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمہین آپ جانتے ہیں کہ ہم سورة النساء کے آخری حصے میں ہیں آج ہم ایک سو سترویں آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں سورة النساء یہ آخری حصہ بڑا اہم ہے اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے یہ سات آیات باقی ہیں اور اس کے بعد ہم سورة المائدہ کا آغاز کریں گے فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمینو خیر لکم اے ساری دنیا کے انسانو یا ایوہ الناس بلا شباہ تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آگئے ہیں اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آگئے ہیں فآمینو خیر لکم ایمان لے آؤ تم لوگوں کے حق میں بہتر ہے یہ دیکھئے یہ دھمکی ہے فآمینو خیر لکم دھمکی ہے یہ ایمان لے آؤ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب امت مسلمہ کا یہ سوہ عرب کی جو امت ہے اس کے تمام افراد کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی بسات اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق آخری رسول کے اس پیغام کو اور اللہ کی اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں وَعِن تَقْفُرُو اور اگر تم لوگ انکار کرو گے فَإِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تو یہ بات جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے مکمل علم رکھنے والا دانہ حکیم اب یہ خطاب کس سے تھا ساری دنیا سے تھا اب پھر خاص طور پر اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکو دین میں غلو مت کرو دین میں مبالغہ آمیزی سے کام نلو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَمْدِ اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات منصوب مت کرو حق حق ہی کہو نہ حق کوئی بات منصوب نہ کرو اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنُ مَرِيَمْ رَسُولُ اللَّهِ اب دیکھئے اِنَّمَا کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور نہیں ہے حسر کا مضمون پیدا ہوتا ہے اِنَّمَا سے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تم لوگوں نے غلو کیا یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو مضمون ہے غلو مت کرو غلو مت کرو یہ اس صورت نساء میں بھی یہ بات آئی ہے اور اگلی سورت جو المائدہ آئے گی وہاں بھی یہ بات بتائی جائے گی کہ دین میں غلو مت کرو دو مرتبہ یہ مضمون آیا ہے اور یہ خطاب اگرچہ کہ اہلِ کتاب سے ہے لیکن خود امتِ مسلمہ میں گدشتہ چودہ سو سال کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کے مختلف فرقوں نے بھی دین میں غلو سے کام لیا مزید وضاحت میں آگے کروں گا انہم مسیح عیس ابن مریم رسول اللہ و کلمتو وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے اللہ کا کلمہ ہے کیا کلمہ ہے القاحا الہ مریم وہ کلمہ جو پھینکا گیا تھا حضرت مریم پر یعنی کیا کلمہ تھا وہ کن کا کلمہ تھا یعنی کن کا کیا مطلب ہے حاملہ ہو جا حاملہ ہو جا اور وہ حاملہ ہو گئی ہو گئی کن فی کون اللہ کہتا ہے اللہ ایک بات کہتا ہے اور وہ ہو جاتی اس کے لئے کسی شادی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے دیکھیں یہ جو رول ہے cause and effect cause and effect کا رول ہے وہ اللہ تعالیٰ اس رول کا پابند نہیں ہے اسی نے یہ اصول بنایا ہے تو یہ ایک کلمہ ہے اللہ کے رسول ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ کے بیٹے وغیرہ کچھ نہیں ہے وروہم من اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے دیکھئے عیسائیوں نے کیا غلطی کی وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ ہی ہے وہ اللہ کی روح ہے اللہ کا حصہ ہے نہیں کیا فرمایا گیا یعنی روح اللہ نہیں کہا گیا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی منہو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح ہے وہ کلمہ ہے وہ روح کیا ہے دیکھیں دوسرے کا پوچھا گیا نا یسالو ناکانی روح روح کیا چیز ہے تو کہا عمر ربی ہے اللہ کی حکم کا نام روح ہے اللہ کی حکم کا نام روح ہے وہی کن کہنا وہی روح ہے اور زندہ ہو جاتا ہے دیکھیں میں ہوں یا آپ ہیں ماں کے پیٹ میں جب تھے ہم تو جب چار مہینے پورے ہوتے ہیں ایک سو بیس دن پورے ہوتے ہیں تو روح پوکی جاتی ہے نا وہ روح کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے فَآمِ وَمَا اُتِیتُ مِنَ الْعِلْمِ اللہ قلیلہ تم لوگوں کو علم بہت کم دیا گیا لہذا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِ دیکھیں اب یہاں کہا گیا لہذا اللہ پر بھی ایمان لے آؤ اہلِ کتاب اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ یعنی صرف عیسیٰ کو بھی رسول نہیں تسلیم کرنا ہے فقط بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر تمام پیغمبروں کو تسلیم کرنا ہے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ وَلَا تَقُولُوا سَلَاثَ اب یہاں دیکھئے تین مت کہو یہ تین کی رٹ چھوڑ دو یہ ٹرینیٹی کا جو فلسفہ ہے یہ تسلیم کا جو فلسفہ ہے یہ غلط ہے غلط ہے حرام ہے لَا تَقُولُوا سَلَاثَ اِنْتَهُو خیرَ لَكُم پاس آجاؤ اے عیسائیو پاس آجاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے دیکھیں پچھلی آیت میں بھی خیرَ لَكُم آیا تھا یہاں بھی خیرَ لَكُم وہ بھی دھم کی ہے یہ بھی دھم کی ہے اِنَّمَ اللَّهُ الْاہُمْ وَعِد اللہ تو صرف ایک الہ کا نام ہے ایک الہ ہے وہ اللہ ایک ہی ہے سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا بے عیب ہے وہ ہستی کہ اس کا کوئی بیٹا ہو دیکھیں اللہ کو بیٹا کیوں ہو میرا کاروبار ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹا ہونا چاہیے جو میرے کاروبار کو سنبھالی مجھے خوف لگا رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا بیمار ہوں جاؤں گا میرا کاروبار کون سنبھالے گا بھئی اللہ کو نہ مرنا ہے نہ بیمار ہونا ہے تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے وہ ہمیشہ رہے گا وہ بادشاہ ہے اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے میں تھک جاتا ہوں بڑا ہو رہا ہوں میں مر جاؤں گا اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے وہ بے عیب ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیٹا ہو تو اس کی تو ہر چیز ملکیت ہے آسمان میں زمینوں میں جو کچھ ہے زمین میں آسمانوں میں اسی کا ہے اور اس بات کے لیے اللہ کی اللہ کا توقل کافی ہے یعنی وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَلِّ اللَّهِ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمَقَرَّبُونَ اب دیکھئے یہاں ایک جملہ درست سمجھ لیجئے مشرقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا قرار دیا تو فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ بننے میں شرم کی کیا بات ہے وہ بندے ہیں بندہ بننا تو ایک عزاز کی بات ہے اللہ کی غلامی میں آنا اللہ کو بڑا تسلیم کرنا شرم کی کیا بات ہے نہ اللہ کی مقرب فرشتوں نے حضرت چبریل اور دوسرے جو مقرب فرشتے ہیں انہوں نے کبھی یہ شرم محسوس کی کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کی غلامی میں آ جائیں اب اس کے بعد ذرا نکتہ سمجھ لیجئے یعنی اس کی غلامی سے عبادت کا کیا مطلب ہے اس کی غلامی اس کی اطاعت اس کی فرما برداری سے جو شرم محسوس کرتا ہے وَيَسْتَقْبِر اور تَقَبُر کا مظاہرہ کرتا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَبِرِ ان سب کو ہم جمع کریں گے قیامت کے بھی جمع کریں ذرا غور سے بات ذرا سمجھ لیجئے یہاں پر عبادت کی زد کیا ہے تَقَبُر ہے نوٹ کر لیں کافی میں دیکھئے جب آپ ہاتھ بانتے ہیں تو اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں جب آپ رکو کرتے ہیں آپ آجزی عبادت کر رہے ہیں آپ سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے میں تیرے آگے چھک گیا ہوں تو آجزی کا آجز کا اظہار کرتے ہیں اور تَقَبُر دُر ہو جاتا ہے کسی کے آگے چھکتے ہیں آپ اس کا کیا مطلب ہے تَقَبُر نہیں ہے تو اب جو عبادت نہیں کرتا وہ متَقَبِر جو متَقَبِر نہیں ہے وہ عبادت کرتا یعنی عبادت اور تَقَبُر یہ ایک دوسری کے زد ہیں اس کو سزا سمجھ لیجئے اچھا اب ایک اور بات یہاں بڑی اہم ہے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہو یعنی لفظی معنی عبادت کے تو یہ ہیں کہ غلامی پیروی اطاعت فرما برداری یہ تو عبادہ یعبد اسے عبادت ہو لیکن اس میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ایک ہو احساس زلط اور دوسرے محبت یعنی جب آپ نماز پڑھیں رکو کریں سجدہ کریں دعا مانگیں اس میں اپنی آجزی اپنی زلط کا احساس ہونا چاہئے کہ میں چھوٹا ہوں میں مجبور ہوں میں محتاج ہوں میں بندہ ہوں میں حاجت مند ہوں اپنے آپ کو پست سمجھا جائے اپنے آپ کو آجز سمجھا جائے یعنی احساس تزلل لکھ لیجئے کافی میں احساس تزلل اور دوسری چیز اللہ سے محبت عبادت میں محبت کا ہونا ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں کب آتی ہیں جب تکبر نہیں ہوتا تکبر کے بغیر احساس تزلل حاصل نہیں ہو سکتا اس کی طرف سب لوگ جمع کیے جائیں گے اللہ جمع کرے گا اور وہ لوگ جنہوں نیک عمل کیے اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مزدوری دے گا ان کی محنت کا صلح دے گا اور ان کے فضل میں اضافہ کرے گا اس کے بر خلاف سنیا پھر وہ اور جو لوگ اکڑ باز ہیں متکبر ہیں مغرور ہیں گھمنڈی ہیں اور عبادت میں شرم محسوس کرتے ہیں مسجد جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں سشدے میں مزا نہیں آتا ان کو سشدے میں ان کا غرور مانے ہو جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے جو شرم محسوس نہیں کرتے عبادت سے اور تکبر سے دور ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور جو تکبر کرتے ہیں عبادت میں شرم محسوس کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے فَيُوَدِّي بُهُمْ عَدَابًا عَلِمًا ان کو میں دردناک عذاب کا مزا چکھاؤں گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللہِ وَلِيًّا وَلَا نَسِرْ ایسے متکبر لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی ان کا سرپرس نہیں ہوگا ولی نہیں ہوگا کارساز نہیں ہوگا کوئی حمایتی نہیں یا ایوہ الناس اب دیکھئے پھر درمیان میں پہلے یا ایوہ الناس آیا پھر درمیان میں اہلِ کتاب سے خطاب کیا گیا بالخصوص عیسائیوں سے غلو مت کرو غلو مت کرو اب پھر آ رہا ہے ساری دنیا سے خطاب یا ایوہ الناس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا اَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا دیکھئے یہ بڑی اہم آیت ایون سیمیٹی تری درہ رکھ جائیے اب یہاں برحان سے مراد لکھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے قرآن میں برحان کہتے ہیں دلیل کو برحان کے لئے ایک اور لفظ آیا ہے وہاں سورة البیینہ میں بیینہ میں اور وہ لفظ ہے البیینہ بیینہ کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس شہادت گواہی بیینہ اور برحان کا مطلب بھی بیئی ہے جو چیز بالکل واضح ہو شہادت گواہی دلیل انگلزی میں جس کو ایویڈنس کہتے ہیں تو اے لوگوں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برحان آگئی ایک دلیل آگئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے وَانْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور آپ لوگوں کی طرف ایک روشن ایک نور ناصل کیا گیا ہے یعنی یہاں نور سے مراد پرانے مجید تم لوگوں کی طرف ایک نور بھیجا گیا ہے جو بلکل واضح ہے روشن کر دینے والا ہے یعنی نور کیا کرتا ہے دیکھ یہ مُبِين ہے مُبِين اس میں فائل ہے یعنی مُبِين کا مطلب ہے لکھ لیجئے کھولنے والا یعنی جب کسی کوئی چیز تاریکی میں ہے لائٹ پڑتی ہے نا ٹارس ڈالتے ہیں بلکل واضح ہو جاتی ہے ایسا نور جو چیزوں کو کھول دے صاف کر دے یعنی یہ قرآن مجید کی طرف اس کی صفت کی طرف اشارہ ہے فَأَمَّا لَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسِمُوا بِهِ فَأَمَّا لَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسِمُوا بِهِ فَسَيَدْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِّ مِنْهُ وَفَدْ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اللہ کے ساتھ مصبوط تعلق قائم کریں یعنی اللہ سے جڑ جائیں گے یہ ہے اصل بادی یہ اللہ سے تعلق مصبوط کریں گے یعنی دوسری کا کہا گیا نا وَعْتَسِمُوا بِهَبْلِ اللَّهِ یہاں وہ حبل کو بھی نکال دیا اللہ کی رسی کو پکڑو اللہ کو پکڑ لیں گے تو ان لوگوں کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فصل میں داخل کرے گا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سُرَاطِ مُسْتَقِيم اور ان لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف رہنمائی کرے گا سراتِ مُسْتَقِيم کیا ہے سن لیجئے حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا تھا اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُم فَعْبُدُوهُ حَزَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم چار باتیں کہیں تھی حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں پیدا ہوتے ہی بات کرنا چروع کرتے کیا کہی تھی بلا شبہ اللہ میرا رب ہے وَرَبُّكُم اور تم لوگوں کا بھی رب ہے فَعْبُدُوهُ لہٰذا اسے کی عبادت کرو حَزَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہ سیدھا راستہ ہے مطلب توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے یہ جو تین خداؤں والا راستہ ہے یہ سراطِ مُسْتَقِيم اب یہ آخری آیت ہے اور یہ وراثت کے بارے میں ہے اور وہاں چار آیات جو تھیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ اس کا تسلسل یہاں ایک چیز اس کا یہاں ذکر کر دیئے گا يَسْتَفْتُونَك وہ آپ سے پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم فِي الْقَلَالَةِ تو اللہ تعالی قلالہ کے بارے میں احکام بیان کرتا ہے اِنِ اِمْرُؤُمْ حَلَقَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهُ نِسْفُ مَا تَرَقْ تو ایک آدمی ہے مر گیا لَيْسَ لَهُ وَلَدْ اس کا کوئی اولاد نہیں وَلَهُ اُخْتٌ اور اس کی ایک بہن فَلَهَ نِسْفُ مَا تَرَقْ تو اس بہن کے لیے آدھا حصہ مر گئے اس بہن کو آدھا حصہ مر گئے وَهُوَ يَرِسُحَ إِلَّمْ يَكُلَّهَ وَلَقْ اچھا اب بہن مر گئی اور بہن کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور اس کا صرف ایک بھائی ہے اولاد ہی نہیں ہے اس کی تو اس کا جو بھائی ہے اس کو پورا حصہ مل جائے بھائی مر گیا لاولد بھائی مر گیا تو بہن کو آدھا حصہ مل گئے اور لاولد بہن مر گئی تو بھائی کو پورا حصہ مل گئے فَإِنْخَانَتْ اسْنَتَئِنِ فَلَهُمَ السَّلُوْسَانِ مِمَّا تَرَقْ اب اگر آدمی لاولد مر رہا اور اس کی دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو ٹو تھرڈ مل جائے گا یعنی ون تھرڈ ون تھرڈ ہر بہن کو مل جائے گا وَإِنْخَانُوا اِخْوَتًا رجالا ونساء اور اگر فرض کیجئے کہ لاولد آدمی مر گیا اور اس کی بھائی اور بہن ہیں تو پھر بھائیوں بہنوں میں فَلِذَّكَرِ مِسْلُوْلْ حَزِّلْ ان سید تو بھائیوں کو دگنا ملے گا اور بہنوں کو اس کا آدھا ملے گا يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَدِلُو اللہ تعالی یہ احکام یعنی اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہے کہ آپ کہیں بھٹک نہ جائیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْلِ عَلِهِ تو اللہ تعالی ہر چیز کی مکمل قدرت رکھتا ہے تو اچھا اب آجائیے اب اس کا خلاصہ سورة النساء کا خلاصہ کیا ہے پھر ہم سورة مائدہ کی طرف پڑھیں گے خلاصہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مصبوط اجتماعیت قائم کرو خاندان میں کیا ہوتا ہے ہر ایک کے رائٹس ہیں شوہر کے رائٹس ہیں بیوی کے ہیں بچوں کے ہیں والدین کے ہیں ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے سب لوگ مل جول کر ایک خاندان کی تشکیل دیتے ہیں اچھا ریاست میں کیا ہوتا ہے سب ڈیوٹیاں باٹھ لیتے ہیں سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ایک وزریعظم ہو جاتا ہے ایک وزارت دفاع کو دیکھتا ہے ایک فوج کو دیکھتا ہے پولیس کو دیکھتا ہے ایک خزانے کو دیکھتا ہے مختلف محکوموں کو دیکھتے ہیں اس طرح ایک اجتماعیت قائم ہوتی ہے سب لوگ مل جول کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اجتماعیت اچھا اجتماعیت ریاست کے لیے اس کے لیے کیا ضروری ہے نفاق پر کنٹرول کیونکہ اسلامی حکومت کو کھوکلا قوم کرتے ہیں وہ جو نامنہات مسلمان ہوتی ہیں جو دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتی ہیں نام کے مسلمان اس لیے اس میں منافقین کا ذکر بہت کیا ہے اچھا بھے ایک اور نکتہ جو میں نے بیان کیا تھا سورہ نیسا میں وہ یہ کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے اس کا ایک شعبہ ہونا چاہیے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنے پورٹفولیوز ہیں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کوئی پورٹفولیو نہیں ہے کوئی وزیر اس کے لیے نہیں ہے دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے کوئی وزیر نہیں ہے کوئی محکومہ نہیں ہے کوئی بجٹ نہیں ہے اور بالخصوص اہل کتاب کو اور نصارہ کے لیے تبلیغ کرنا ایک پورا محکومہ ان کتابیں شائع کی جائے اور لٹریچر عام کیا جائے اس کے لیے میڈیا کو متحرک کیا جائے میڈیا میں دعوت کے لوگوں کا ہونا لازمی اور ضرور اسلامی ریاست کی یہ ایک ذمہ داری ہے تو یہ تو تھا سورت نیسا کا خلاصہ اب ہم جاتے ہیں اب ہم جاتے ہیں سورت المائدہ کی طرح سورت المائدہ کی طرح تو سورت المائدہ میں چھے پیرگراف ہیں سورت المائدہ کے چھے پیرگراف ہیں اور اس کی ایک سو بیس آیات ایک سو بیس آیات تو پہلی جو گیارہ آیات ہیں پہلی جو گیارہ آیات ہیں اس میں تکمیل شریعت کے احکام دیئے گئے تکمیل شریعت کے احکام اگر یہ چارٹ آپ لوگوں کو دکھا دیں اور ذرا بڑا کر کے دکھا دیں اس چارٹ تو دیکھئے اس میں تکمیل شریعت کیا ہے شریعت کے احکام ہے ذرا غور سے سنیئے شرعہ جو ہے وہ قانون کو کہتے ہیں لوگ کو کہتے ہیں اب شریعت آئی تھی سورت البقرہ کے دوسرے حصے میں شریعت آئی تھی یاد ہے نا آپ کو اور جب یہودیوں کے خلاف چارٹ شیٹ بیان کی گئی اس کے بعد دوسرے حصے میں تیسرے حصے میں شریعت کے احکام دیئے گئے نماز کے روزے کے حج کے زکاة کے جہاد کے تجارت کے اور نکاح کے طلاق کے رہن کے سود کے سارے احکام شریعت کے احکام وہاں دیئے گئے سورت بقرہ میں اب یہاں تکمیل شریعت کے احکام اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آج دیر مکمل ہو گئے دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا یہ بہت اہم چیز ہے آگے میں مزید وضاحت کروں گا دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کا کیا جرم تھا اور عیسائیوں کا کیا جرم تھا دوسرے پیراگراف اور جیسا کہ میں پہلے بھی پیان کر چکا ہوں آپ کو کہ بقرہ میں آل امران میں نصہ میں مائدہ میں چار صورتیں پہلے رکھی گئیں اور چاروں میں ایک بات تقرار سے کہی گئی اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ یہاں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے قوانین میں فوجتاری قوانین کریمنل لاو بھی ہے ادھر دیکھئے ایک تو قانون ہوتا ہے نا جو پرائیویٹ قسم کی قوانین ہوتے ہیں وضو کے تیمموں کے غسل کے جنابت کے حیث کے طہارت کے پشاپ کے پکھانے کے یہ احکام ہوتے ہیں نماز کے احکام اور زکاة کے احکام حچ کے احکام مناسک احکام اس کے بعد سورہ نسا میں کون سے احکام آئے تھے معاشرت کے احکام آئے تھے بیوی کا کیا حق ہے شوہر کا کیا حق ہے وہ ہم گزر چکے اب یہاں ایک چیز وہاں سورہ بقرہ میں آئی تھی کتیبہ علیکم القصاص فی القتلہ قتل کے مقدمات میں قصاص بدلہ فرش کر دیا گیا ہے یا پھر اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی سو اونٹ ادا کرنی پڑے گی پڑیں گے آپ کو تو لیکن یہاں پر مزید کریمنل لاؤ آ رہا ہے وہ کیا ہے نمبر ایک مرتد کی کیا سزا ہے اسلامی ریاست کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے یوحاری بوناللہ و رسولہ ان کی کیا سزا ہے پھر چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو یہ احکام یہاں پر آپ کو ملیں گے سورة المائدہ کے اندر آیت نمبر تین تیس سے لے کر چھپن تک اور اس میں ناک کے بدلے ناک اور بائبل میں جو چیزیں ہیں والجروح اقساس یہ ساری چیزیں یہاں بھی مل جائیں گی چوتھے پیرگراف میں پھر آپ دیکھیں گے عیسائیوں اور یہودیوں کے چرائم بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو قدایت دی گئی اور پانچویں پیرگراف میں متفرق احکام ہیں شریعت کے کچھ حج کے بارے میں اور آخری پیرگراف میں سورہ نساء کے صرف اور صرف عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ غلو نہ کریں تین خدا کا عقیدہ چھوڑ دیں اور توہید اختیار کریں ایک اللہ کو تصویم کریں تو یہ عیسائیوں کے لیے خاص طور پر سن لیجئے وہاں پر آل عمران میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوا اور ان کے جو ہے خالہ ذات بھائی یا حضرت یحیہ اور ان کے خالو حضرت زکریہ کا ذکر ہوا اور اس کے بعد نساء میں کہا گیا ہے کہ غلو مت کرو اب معایدہ میں بھی کہا جا رہا ہے عیسائیوں غلو مت کرو اب اس کا مرکزی مضمون کیا ہے سورة المائدہ کا مرکزی مضمون کیا ہے آخری رسول محمد سعاصم پر حتمی شریعت ناصرکلی یعنی فائنل شریعت ہے فائنل قانون ہے دین مکمل ہو گیا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے یہودوں یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے بچنا ضروری ہے اور دیکھئے اسلام میں سیکیولرزم کی کوئی گنجائش نہیں سورہ مائدہ کیا کہہ رہی ہے there is no room for secularism in islam اسلام is عقیدہ and law یہ بات سمجھ لیجئے اسلام کوئی private چیز نہیں ہے کوئی ذاتی چیز نہیں ہے کہ گھر کی حد تک اس کو بند کر دیں اسلام جو ہے وہ وہ ریاست طلب کرتا ہے ریاست کے ذریعے سے اسلام کے بہت سارے قوانین پر عمل ہوتا ہے ریاست کے بغیر عدالتوں کے بغیر کوئی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے جو ریاست کا دشمن ہے اس کو مارا نہیں جا سکتا اس کو قدل نہیں کیا جا سکتا جو ریاست کا باغی ہے ریاست کا ہونا ضروری ہے state کا ہونا ضروری ہے صرف گھروں پر ہونا کافی نہیں ہے گھروں پر نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی ریاست کا ہونا ضروری ہے سیکیولرزم کیا کہتا ہے ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسلام اس کو تصریم نہیں کرتا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور میں جیسے جیسے آگے بڑھوں گا سورہ مائدہ کی اندر یہ بات آپ کو پہلی آیت سے بتاؤں گا پہلی آیت سے بتاؤں گا کہ پوری صورت کہہ رہی ہے there is no room for سیکیولرزم من اسلام اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چلیئے جیے فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر ایک یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اخود کو پورا کرو اگریمنٹس کو پورا کرو اغد اغد کہتے ہیں دیکھیں جو شادی ہوتی ہے نا وہ بھی وہ بھی ایک اغد ہے اغد کا مطلب ہوتا ہے اغد گیرہ ڈالنا اغد یعنی اگریمنٹ کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں آپ سائن کرتے ہیں نکاح نامے پہ آپ دستگیر کرتے ہیں نا تو یہ کیا ہے اس کو پورا کرو یعنی مہر تو اچھا اسی طرح آپ رینٹ کرتے ہیں لیس کرتے ہیں میریج کانٹریکٹ ہوتا ہے ایمپلومنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے رینٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو کانٹریکٹس اور اگریمنٹس کو پورا کرنا کمنٹمنٹس کو پورا کرنا ضروری ہے لازمی ہے فرس یہ پہلا حکم ہو گیا اس کے بعد اُحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْعَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَعَ عَلَيْكُمْ تو آنعام آنعام جو ہے اس میں یہ چار جانور آتے ہیں جو پروبانی یعنی اونٹ اونٹنی آٹھ چیزوں کو آنعام کہتے ہیں اونٹ اونٹنی پیل اور گائے دمبہ دمبی اور بکرہ بکر لیکن اس سے بحیمہ میں پھر اس سے ملتے جلتی چیزیں بھی آ جائیں گی اس میں بارہ سنگہ بھی آ جائے گا ہرن بھی آ جائے گا اور اس سے جو انعام سے مشابہ جو جانور ہیں سارے کے سارے حلال کر دیئے گئے اِلَّا مَا يُتْلَعَ عَلَيْكُمْ اِلَّا یہ کہ وہ جو جس کا جو ہے پہلے آپ کو بیان کر دیئے گئے غیر محل سعیدی وانتن بھرو تو سید تو کہتے ہیں شکار تو غیر محلین محلین حلال کرنے والے تو احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں ہچ کے لیے جارہے ہیں عمرے کے لیے جارہے ہیں احرام باندھ لیا تو اب ذرا ایک چیز فٹا فٹ نوٹ کر لیجیے ایک احرام کی پابندی ہوتی ہے جب نیت کرتے ہیں جس جگہ آپ نیت کرتے ہیں وہاں سے پابندی شروع ایک حدود حرم کی پابندی ہوتی ہے چاہے آپ احرام میں ہو یا نہ ہو حدود حرم کی کچھ پابندی ہے تیسری پابندی ہوتی ہے حرام مہینوں کی پابندی ہوتی ہے تو یہ حرمت جو ہے وہ مہینوں کی بھی ہے جگہ کی بھی ہے اور حالت کی بھی ہے ان اللہ یحکم ما یورید بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اب یہاں نوٹ کر لیجئے اب میں نے سیکولرزم کی بات کی تھی نظرہ اس کو سمجھ لیجئے پہلی چار باتیں ذرا سمجھ لیجئے کابی میں لکھ لیجئے چار باتیں سمجھیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو خالق مانو یعنی اگر آپ خدا کو نہیں مانتے ایتھیسٹ ہیں آپ فرض کیجئے تو ہم پہلے آپ سے کیا دعوت دیتے ہیں کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کو خالق مان لو کہ پوری کائنات کو ہمیں اور آپ کو سب کو بنانے والا وہ اللہ خالق ہے اس کے بعد دوسرا ہمارا مطالبہ دعوت یہ ہے دوسرا ڈیمان یہ ہے اس کو رب مان لو انہی پیدا کرنے کے بعد وہ سو گیا نہیں غافل نہیں ہے وہ بلکہ اس نظام کو چلا رہا ہے سورج کا ہے چاند کے ہوا کے بجلی کے زلزلوں کے زمین کے سیاروں کے سوابیت کو رب ہے سبزی دے رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں پھل ہو رہے ہیں غلہ ہو رہا ہے مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں غزہ مل رہے ہیں رب ہے رب العالمین ہے دوسری بات کیا ہوگی اللہ کو خالق ماننا ہے پھر اس کے بعد رب ماننا ہے تیسری بات یہ ہے اس کو الہ ماننا ہے اس کو معبود ماننا ہے اس کو طاقتور ماننا ہے مان کر اس کے آگے چھک جانا ہے طاقتور کے آگے چھک جانا ہے اسی کا سجدہ کرنا ہے اسی کا رکو کرنا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اسی سے محبت ہو اسی کے آگے تظلل ہو اس کے آگے غلامی ہو یہ یہ کیا ہے اس کو الہ ماننا ہے اور چوتھی بات کیا ہے اس کو حاکم ماننے اچھے درہ غور سے یہ بات درہ میں یہاں تھوڑی سی ایک دو تین منٹ میں لیتا ہوں کہ اس کو سمجھ جائیے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اسی کی وجہ سے امت مسلمہ میں کنفیوزن ہے اور وہ مغرب کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور مغرب کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں توحید کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ خالف تو مان لیتے ہیں وہ رب بھی مان لیتے ہیں اللہ کو وہ الہ بھی مان لیتے ہیں اسی کی نماز پڑھتے حاکم نہیں مان لیتے اس کو سمجھو یہ خدا ایک ہی ہے جو خالق ہے جو رب ہے جو الہ ہے وہی حاکم ہے یہ خدا مختلف خدا نہیں ایک ہی خدا ہے سن لیجے جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے وضو کا حکم دی جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے جو نظام چلا رہا ہے وہی بصل کا تیمم کا اور نماز کا حکم دے رہا ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ سے کاتو یہ خدا الگ نہیں ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہی خدا کہہ رہا ہے کہ شوہر قوام ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ خدا الگ نہیں ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے سود حرام ہے سود حرام ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹو وہی خدا کہہ رہا ہے کہ قاتل کی جان لو اس میں دیکھئے توحید کے ٹکڑے مت کرو سمجھ گئے بات یعنی اللہ کو خالق بھی مان لو رب بھی مان لو الہ بھی مان لو معبود بھی مان لو اور اس کو حاکم بھی مان لو اب مسلمان کیا کرتے ہیں نمازیں اللہ کی پڑتے ہیں قانون جو ہے وہ مغرب کا مانتے ہیں یہ ہے سارا مسئلہ یہ ہے سیکلورزم کا مسئلہ اللہ کو حاکم نہ ماننا اللہ کو شارے مان لو لو گیور تسلیم کرو اللہ بنانے والا ہے دیکھئے وہ اللہ کیسے ہیں تمام قسم کے لاؤ سے دیوانی ہے دیکھئے آپ بات کو سمجھ یہ وہ غسل کے احکام دے رہا ہے وہ حیص کے احکام دے رہا ہے وہ نکاح کے دے رہا ہے خلا کے احکام دے رہا ہے طلاق کے احکام دے رہا ہے عبادات کے احکام دے رہا ہے اور وہی کس کے احکام دے رہا ہے curmanal loss social loss civil loss family loss سارے loss لاؤگیور ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور سیکیولرزم کیا ہے وہ صاف کہتے ہیں صاف کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہیس نتنگ ٹو ڈو ویت شریف آپ جائیے نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے وہ کہتے ہیں کہ جووش لاس اور اسلامی لاس ہم اس کو تصریف نہیں کریں چلیے جی دوسری آیت کیا یو اللہ لا تحلو شاعر اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی جو نشانی آیا ہے شاعر ہے اس کو حلال مت کرو ولل شہر الحرام حرام مہینے ہیں حرام مہینے ہیں پچار مہینے حرام اس کی حرمت پامال مت کرو ولل حدیع اور قربانی کے اونٹوں کو حلال مت کرو چوری مت کرو اس کو زوا مت کرو وقت سے پہلے ولل قلائد وہ جانور جن کی جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتا یہ تھا کہ حج کے جو جانور ہیں ان کے گلے میں خاص قسم کے پٹے ڈال دی جاتے تھے اور سفر کرتے تھے لوگ ایک مہینہ پندرہ دن کا اور پہنچتے تھے خانے کا بار تو کوئی ان جانوروں کو چھیڑتا نہیں تھا وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اب وہاں جانے کے لیے یہ پروپ ہے ان میں پٹے پڑے ہوئے پٹے پڑے ہوئے یہ اللہ کے ہیں یہ اللہ کے لیے تو وہ قلائدہ کہتے ہیں جو گلے میں جو پٹے ہوتے ہیں دوری ڈالی جاتی ہے اس کو قلائدہ کہتے ہیں کسی سے تقلید ہیں اور جو لوگ بیت الحرام کی نیت سے عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو تنگ مت کرو ان کو تنگ مت کرو یہ جو عمرے اور حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے ہیں ان کو ان کو حلال مت کرو اسے جنگ مت کرو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُو اب یہ کہا گیا کہ پہلے کہا گیا نا کہ غیرہ محل سی وَانْتُمْ حُرُمْ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے اب کہا جا رہا ہے جب حلال ہو گئے جب احرام اتار دیا حج ہو گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُو لیکن وہاں حدود احرام میں نہیں کر سکتے آپ حدود احرام کے باہر شکار ہوگا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَنْسَدُوْكُمَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے روکو انتا آتا دو وہ تم کو روک رہے ہیں لیکن تم یہ کام مت کرو مشرقین مکہ تم کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں لیکن تم یہ کام مت کرو اور حد سے تجاوز مت کرو دیکھو بات کو سمجھو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ بَتْتَقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ بَرْبَتْوَا کہ بھر اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرو یہ جنرل اصول ہے سن لیجئے آپ اور گناہ کے کاموں میں زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو دیکھیں آپ کا شوہر کہتا ہے جھوٹ بولو مت بولی ہے آپ کے والی صاحب کہتے ہیں کہ یہ رشوت کے پیسے چھپا لیتی تو اپنے آکاوٹ میں رکھ لی میں اپنے آکاوٹ میں نہیں رہ سکتا آپ کہتے ہیں کہ سوری میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرو نیکی کے کاموں میں تعاون کرو تقوی کے کاموں میں تعاون کرو گناہ میں زیادتی کے کام میں تعاون کرو آپ کے والد نے ساتھ والے فلوٹ پر خفضہ کر لی ہے بیٹے آجا خفضہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ سوری ابو میں نہیں کرو دشمن ہی کیوں نہ ہو باپ ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہی کیوں نہ ہو شوہر ہی کیوں نہ ہو باپ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو برائی کے کاموں میں نہیں اچھا ہی تر دیکھئے یہی ہماری فورن پولیسی بھی ہوگی سٹیٹ ریاست بھی سن لیجئے آپ امریکہ سے تعاون کریں گے ہر چیز میں کریں گے نہیں کریں گے لیکن امریکہ اچھی چیز کہہ رہا ہے تو تعاون کریں سعودی عرب اچھی چیز کہہ رہا ہے سعودی گورنمنٹ کریں گے سعودی حکومت غلط بات کہتی ہے ہم اس سے تعاون نہیں کریں گے ہماری اپنی فورن پولیسی ہوگی تو فورن پولیسی میں بھی تقوی کو یہ یہ اصول ہے اس کا وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَدَرُوْا اِنَّ اللَّهِ شَدِيدُ لِقَابِ اللَّهِ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سکت ہے اب یہاں بتایا جا رہا ہے تک یہ ہے تکمیل شریعت کے احکام خورمت علیکم المیتہ تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے مردار مرہ وے جانے وَدَمْ خُون وَلَحْمُ خِنزیر سوبر کا گوش وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور وہ جس کو غیر اللہ کے لئے جس پر نام لیا گیا ہے وَالْمُنْقَنِقَا مُنْقَنِقَا خُنَاقْ یعنی جس کے گلے میں پھندے کی وجہ سے دم گھٹ کے مر گیا پھندے کی وجہ سے مر گیا تو وہ جانور بھی مردار میں ہی ہے یہ مئیتہ ہی کی تفسیر آ رہی اور وَالْمَوْقُوزَ مَوْقُوزَ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ٹکر کسے مر گیا متردیا کسی گڑے سے گر گیا چھوٹی پہاڑ کی چھوٹی پی سے گر گیا پکری مر گئی بھیس مر گئی وہ بھی حرام ہو گی وَنْنَتِحَا تو یعنی جانور ٹکرا گئے سینگوں کی وجہ سے اور اسی طرح تریندے ہیں شیر ہے چیتا ہے ببر ہے کتے ہیں لومڑی ہے بھیڑی آئے یہ اس نے کھا لیا ہاں لیکن زندہ حالت میں پکڑ لیا ہوگا اب فرض کیجئے بکری کی گلے میں رسی پھنس گئی اور وہ بے ہوشوں کے گر گئی لیکن آپ نے چکر کے دیکھا سانس ہے اس کی آپ نے زندہ پا لیا اس کو زندہ ہے ابھی دم گھٹ رہا تھا اس کا یا ٹکر ہو گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر یا اوپر سے گر گئی آپ نے دیکھا زندہ ہے بھی چھوٹ لگی ہے لیکن زندہ ہے تو آپ اس کو فوراں زبا کر دیں تو اللہ مازک گئی تو اب اس کے بعد فرمایا جو آستانوں پر زبا کیا جائے وہ جانور بھی حرام درہ غور سے سنیے اب یہ میرا گھر ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں یہاں میں کہہ رہا ہوں عبدالقادر جیلانی کے نام سے وہ جانور حرام ہو گیا کیونکہ غیر اللہ کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے حرام ہو گیا میں کہتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر وہ حالات ہے یہاں پر اپنے گھر کے سامنے زبا کر رہا ہوں لیکن غیر اللہ کا نام لے رہا ہوں حرام ہو جائے اچھا اسی طرح میں اپنے گھر پہ زبا نہیں کرتا کہتا تو ہوں بسم اللہ ہی اللہ اکبر لیکن جا کے کسی قبر پہ جا کے کہتا ہوں بسم اللہ ہی اللہ قبر پہ کیوں جا رہا ہوں بھئی تو وہاں جا کر بسم اللہ بھی پڑھوں گا تو حرام ہوگا اپنے گھر پہ کیوں نہیں کر رہا ہوں میں وہاں جا کے زبا کیوں کر رہا ہوں تو کسی آستانے پر اللہ کے نام سے بھی زبا کیا جائے گا حرام ہو جائے گا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَسْلَامِ اور قسمت معلوم کرو اسلام کے ذریعے تیر پھینکے بور لگا دیا یسنو کا شادی کرو یا نہ کرو سفر کرو یا نہ کرو ذالکم فس یہ ساری چیزیں فسق ہے گناہ کے کام ہے نا فرمائے الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن تِعِنِكُو آج کافر آپ لوگوں کے دین سے دین اسلام سے مایوس ہو چکے فَلَا تَقْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ادھر دیکھو اب یہاں آپ کی شریعت کی مخالف کون ہے بتائی انڈیا چائنہ جاپان وہ کہتے ہیں امریکہ مغرب اللہ کہہ رہا ہے اسلامی قانون ہے نا اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقْشَوْهُمْ کافروں سے مت درو میری شریعت نافذ کرو فَلَا تَقْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا دیکھو اب فرض کیجئے یہ گلاس اس گلاس کے اندر پورا دودھ ہے خالص دودھ ہے بھرا ہوا ہے گلاس بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے خالص دودھ ہے مکمل ہے نا دین مکمل ہو گیا خالص دودھ ہے اب اس دودھ اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز ملائیں گے اس میں آل پر ڈالیں گے اس کا دودھ یا پانی ملائیں گے اس میں یا کوئی اور چیز ملائیں گے تو کیا ہوگا دودھ خالص نہیں اور چھلک جائے گا یعنی گلاس بھرا ہوا ہے نا نیچھے نہیں گر پڑے گا خالص بھی نہیں رہے گا گر بھی پڑے گا دین مکمل ہے سنیے اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی شریعت مکمل ہو گئی قانون مکمل ہو گیا اچھا اب یہ مغرب کیا کہتا ہے تم دین کو آدھا کر لو ایسا کرو نماز کی حد تک گھر کی حد تک کر لو کام رمضان میں روزے رکھ لو ہاں ٹھیک ہے لیکن لیکن شریعت کی بات مت کرو کوڑے مت مارو چور کا ہاتھ مت کاتو سود کو حلال مت کرو اللہ کیا کر رہا ہے فلا تخشو ہوں بخشو نہیں ان سے مت ڈروں مجھ سے ڈروں آج میں نے تمہارا دین تم لوگوں کے لئے مکمل کر دیا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتُ اور نعمت اپنی نعمت کو تم لوگوں کے لئے جو ہے اس کو مکمل کر دی نعمت دین کیا ہے نعمت ہے دین بوجھ نہیں ہے شریعت بوجھ نہیں ہے شریعت قوانین کوئی عذاب نہیں ہے نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ کریمنل لاؤس یہ سوشل لاؤس یہ فاملی لاؤس یہ طلاف کے یہ نکاح کے اور تم لوگوں کے لئے میں نے دین اسلام پسند کیا دین اسلام اور دیکھیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ تم لوگوں کا نام اس نے مسلمان رکھا مسلمین نام رکھا ہے دین کیا ہے الاسلام اور یہی آسمانوں کا دین ہے زمین کا دین ہے کائنات کا دین ہے سب لوگ اللہ کے آگے چھکے ہوئے ہیں تم بھی اللہ کے آگے چھک جاؤ فَمَنِ تُرَّ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ الْعِذْمِ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ مَخْمَسَةً کہتے ہیں بھوک بھوک سے جو مستر ہو جائے بے قرار ہو جائے مجبور ہو جائے اور اس کا غیرَ مُتَجَانِفِ الْعِذْمِ گناہ کی طرف میں اعلان نہیں ہے گناہ کی نیت نہیں ہے لیکن بھوکا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دو دن کا ہونا چاہے تین دن کا ہونا چاہے چھوٹا بچہ ہے دو سال کا کیا تین دن تک بھوکا رہے گا ایک سال کا بچہ ہے دودھ پیتا بچہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے جب بھی جان کا قطرہ ہو کوئی ایک شریعت میں ایک دن دو دن تین دن نہیں ہے استراری حالت ہے موت کی حالت ہے مجبوری کی حالت ہے بھوک ہے تو اس کو کھلانا پڑے گا نہ حرام تو کھلا سکتے ہو لیکن گناہ کی طرف تو پھر اللہ کیا ہوگا اے محمد صاحب یہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے قل جواب دیجئے اصول یہ یہ تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئیں ہیں وما علمتم من الجوارہ مکلبین توعلموہن مما علمکم اللہ درہا یہاں رک جائیے درہا اس کو سمجھتے ہیں درہا تو اب جو ہے آپ کیا ہیں مکلبین دیکھئے ادھر دیکھئے قلب قلب تو کہتے ہیں کتے کو اور مکلب کہتے ہیں ٹرینر سور جو کتوں کو سکھاتا ہے سدھاتا ہے تعلیم دیتا ہے اچھا ہمیں شکار کی تعلیم کس نے دی ہے مما علمکم اللہ اللہ نے ہمیں شکار کرنا سکھایا غلیل سے کرو شکار بندوں سے شکار کرو تیر سے کرو نیزے سے کرو تیز نکیلے پتھر سے کرو برچے سے کرو اللہ نے ہمیں شکار سکھایا مما علمکم اللہ تم کیا کر رہے ہو وما علمت من الجواری مکلبی تو اب تم کتوں کو ٹرین کرتے ہو شکار کے کتے کیا کرتے ہیں اب جانور وحرن جا رہا ہے اس کو گھیر کے لے کے آتے ہیں یا پھر وہ کتے وہ بھاگ نکلتا ہے تو تو حملہ کر کے زحمی کر دیتے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں پہنچتے ہیں اور زبا کر دیتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کہ کتے کو چھوڑ دیں اگر آپ سدھایا ہوا ہے اب وہ دیکھیں وہ ٹرین ڈاگ ہے مکلب ہے وہ اگر کتہ ٹرین نہیں ہے مکلب نہیں ہے آپ کیا ہیں وہ مکلب ہیں آپ تو ٹرینر ہیں کتے کو سکھانے والے آپ ہیں سدھانے والے آپ ہیں تو اگر آپ بسم اللہ رامن بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے چھوڑتے ہیں اس کو اور وہ چانور مک گیا کتے انہیں اس کو پھار دیا مر گیا تب بھی وہ حلال ہے کیونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کے چھوڑا تھا لیکن اگر کتہ اس میں سے کھا لے تو پھر حرام جائے کیوں کتے نے اپنے لئے شکار کیا تھا آپ کے لئے دیکھیں سمجھ گئے بات وہ کتے کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے یہ حلال ہو گیا فَقُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ تو جو وہ روکے رکھیں کتے نے روک لیا جانور کو ہرن کو بارہ سنگا کو یا جو بھی تھی نیل گئے تھی تو وہ کھاؤ مزے سے کھاؤ وَسْقُرُوا بسم اللہ اب زندہ حالت میں مل گیا تو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتو پہلے بھی چھوڑنے سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ کہہ دیا تھا وَتَّقُ اللَّهُ اور دیکھو خون کا نکلنا ضروری ہے کہیں سے بھی نکل جائے گردن سے نکل جائے کہیں اور پارٹ دسرے حصے سے نکل جائے کہیں سے نکل جائے وَتَّقُ اللَّهُ لیکن اگر زبا کرنا ہے جانور کو تو پھر کردن کے پاس رکھیں پروپر طریقے سے نکلیں لیکن شکار میں اکثر اوقات جو ہے وہ حالات ہوتی ہیں اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ اللَّهُ تعالیٰ کو حساب میں دیر نہیں لگی اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ التَّيِّبَاتِ آج کے دن اے مسلمانوں تم لوگوں کی سارے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وَتَّعَامُ الَّذِينَ اور اہلِ کتاب کا کھانا آپ لوگوں کے حلال کر دی گئے یعنی کھانے سے مراد یہاں ہے اہلِ کتاب کا زبیحہ آپ کے لئے تو ویسے تو یہ دیکھئے ہندو سبزی کا بنا کے دیتا ہے آپ کو ہندو جیلے بھی بناتا ہے وہ اہلِ کتاب میں سے تو نہیں ہے پکوڑے بڑے اچھے بناتے ہیں وہ حلالی ہے لیکن اگر ان کا زبیحہ آپ کے لئے ہندو کا یا بدمت والے کا وہ حلال نہیں ہے اہلِ کتاب اگر اللہ کا نام لے کے زباہ کریں تو وہ حلال ہو جائے گا وَتْعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ اور آپ لوگوں کھانا ہوں ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور سنئے آپ کے لئے آپ مومن پاک دامن عورتیں اور اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی آپ کے لئے حلال کر دی گئی دیکھئے یہاں محسنات ہے نا اچھا یہ آج کل بہلے دانشون نکلیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت بھی اہلِ کتاب سے شادی کر سکتی نہیں کر سکتی مسلمان مرد ان کی عورتوں سے کر سکتا ہے مسلمان عورت اہلِ کتاب اچھا دوسری شرط کیا ہے وہ خاندہ نہیں عورتیں ہو محسنا ہو محسن خسل کہتے ہیں خلعہ کو محفوظ عورتیں ہو یعنی آوارہ عورتیں نہ ہو اچھا کسا آتائی تموہن اچھورا اہلِ کتاب کی لڑکی سے شادی کریں یا مسلمان سے کریں دونوں آپ کے لئے جائز ہیں لیکن مہر دینا ضروری اور اہلِ کتاب کی لڑکی سے شادی کریں بہتر یہ ہے کہ پہلے مسلمان کریں اور پہلے دین سے اس کو تربیت دیتے رہیں اس کو عربی سکھا اس کو قرآن سکھا اور اس کو اسلام پر کی ترغیب دیتے رہیں اور ترغیب نہیں دیں گے آپ دعوت کا کام نہیں کرتے تو پھر میں بتاتا ہوں میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں میں چونکہ نائنٹین سیونٹی تھری میں امریکہ گیا تھا میرے بے شمار دوست ایسے ہیں جن کو جانتا ہوں جنہوں نے عیسائی لڑکیوں سے یہودی لڑکیوں سے شادی کی اور ان کی اولاد تباہ برباد ہو رہے اس لئے ان کو مسلمان کر کے شادی کرنا بہتر ہے اگرچہ کہ اجازت ازا آتیتون اجور ہن محسنین اور تمہارا بھی محسن ہونا ضروری ہے قلبند ہونا ضروری ہے پاک دامن ہونا ضروری ہے غیر مصافحین ولا متقضین اخدان مردوں کا بھی وہ آزادانہ شہوت رانی نہیں کر سکتے ڈیٹنگ نہیں کر سکتے ایکسٹرام میریٹل سیکس یا بری میریٹل سیکس یا پوسٹ میریٹل سیکس نہیں ہو سکتا ولا متقضانی اخدان آشنائیہ نہیں ہو سکتی چھپی دوستی نہیں ہو سکتی ولا متقضی اخدان وہ متقضین قانون وہ جو ہے مرقب اضافی میں گر گیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَدِيْتَ آمَلِ لیکن جو ایمان کے ایک کے ساتھ جو ہے کفر کرتا ہے تو اس کے عامل ضائع ہو جائیں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْقَاسِرِ اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اب دیکھئے یہاں پر وضوء کے احکام جب تم نماز کے لئے کھڑو فَقْسِلُوْ وُجُوْحَكُمْ تو چہرے کو دھو فَقْسِلُوْ وُجُوْحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور ہاتھوں کو دھو اِلَى الْمَرَافِقْ یہ کوہنی تک کوہنی تک دھو مِرْفَقْ تَكْ وَمْسَهُ بِرُعُوسِكُمْ اور سر کا مسا کر پورے سر کا مسا دیکھو یہاں سے جروع کریں گے یہاں لے جائیں گے پھر اس کو واپس لے کے آئیں اور یہ یہ کان کی انگلی ایسے اور یہ یہ جو ہے کان کے پیچھے انگوٹے سے یہ بس یعنی پورے سر کا دیکھو یہ بار یوں نہیں کر سکتے یوں نہیں کر سکتے پورے سر کا مسا ضروری ہے یہاں سے شروع کریں گے گدی تک جائیں گدی سے واپس لے کے آئیں اور یہ اس کے بعد یہ جو ہے یہ شہدت کی جو انگلیاں ہیں یہ دونوں کانوں میں ایسے ڈالیں گے اور انگوٹے سے یہ پیچھے کریں یہ ہے وضو کا طریقہ گردن نہیں ہے اور دیکھیں اب یہاں یہ وہاں رؤوسکم تھا نا زیر کے ساتھ یہاں ارجولکم نہیں ہے ارجولکم ہے یعنی دیکھیں دھو پاؤں کو دھو کعبین تک یعنی تخنے تک دھونا ہے اور ایک قرار ارجولکم کی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر حالت سفر میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور موزوں کی اوپر جرابوں کی اوپر مساک کر سکتے ہیں مقیم آدمی چوبیس گھنٹے تک اور مسافر بہتر گھنٹے تک تین دن تین رہا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحْخَرُ اور اگر آپ ناپاک ہوگئے جنبی ہوگئے غسل کرنا ضروری چاہے وہ جنابت غسل کی وہ مباشرک کے نتیجے میں ہو یا احتلام کے نتیجے غسل ضروری ہے وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْدَ اور اگر جو ہے مریض ہو جاؤ یا عالی سفر بیماری میں ہے او جا احدو منکم منالغائی اور پیشا پیقانے سے تم میں سے کوئی واپس آئے او لامستم النسا یا عورتوں سے لامستہ ہو جائے عورتوں سے ثوت ہو جائے اور پانی نہ ملے فَلَمْ تَجِدُوا مَآَنُ تم لوگوں نے پانی نہیں پایا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَئِبًا فَمْسَحُبْتِ وَجُوْحِكُمْ وَائِدِكُمْ مِنْ تو پھر تیمم کرو یعنی پاک مٹی کے ساتھ اور چہرے پر مسا کرو اور ہاتھ پر اس تیمم کا طریقہ میں نے معروح بتا دیا تھا آپ کو بہت آسان ہے بسمیتہ اور ایکسٹرامیٹی پھوک دی اور یہاں سے یوں کیا یعنی یہاں اوپر سے لے کہ پورے چہرے کو یہ دونوں کانوں تک یہ ایسا کیا یہ ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اوپر کے ساتھ یہ کر دیا تھا یہ نہیں یہ تیس سیکنڈ بھی نہیں لگتے بسمیتہ یوں کیا کیا یوں کیا اور یہ ایسے اور یہ ایسے بس سے تم تیمم ہو گئے اچھا بھی جو پاکی حاصل ہوتی ہے پانی سے نہیں ہوتی اور نہ مٹی سے ہوتی ہے پاکی حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے پاکی ہے آپ بی بی کے پاس گئے ہیں نہ پاک ہو گئے ہیں تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں مٹی تیمم کیا تھا آپ نے پاک ہو گئے نہ نہانے سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور نہ مٹی سے تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے اچھا اسی طرح ادھر دیکھئے بات کو ذرا سمجھئے بات اللہ کے حکم کو سمجھئے تحکیم کی صورت یہ یہ جو بات ہے نا کونسی آپ نکاح کرتے ہیں ایجاب قبول ہوتا ہے دونوں فریق راضی ہوتے ہیں حلال ہو گئی نا بی بی نکاح پڑھا لیا ہے بی بی حلال ہو گئی لیکن لونڈی کا کوئی نکاح نہیں ہوتا کوئی مہر نہیں ہوتا وہ بھی حلال ہو گئی تو اصل چیز کیا ہے وہ اللہ کا حکم یہاں الگ قانون ہے وہاں الگ قانون وہاں وہ آپ میدان جنگ میں گریفتار ہو کے آئی ہے آپ کوئی نام الارٹمنٹ ہو گیا اور آپ کے لئے حلال ہو گئی نہ مہر کی ضرورت ہے نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ ایجاب کی ضرورت ہے نہ قبول کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں اللہ نے اجازت دے دی نا حلال ہو گئی اور یہاں کیا کر رہے ہیں آپ مرغی ہے مثال کے طور لیکن بسم اللہ علی پڑا اللہ کا نام نہیں کیا ہو گئی حرام ہو گئی نا اچھا اب شادی نکاح نہیں کیا آپ نے ویسے تعلقات رکھ لی حلال ہے حرام ہے کیوں وہی کام کر رہے ہیں آپ نکاح کے بعد بھی وہی کر رہے ہیں نکاح سے پہلے بھی وہی کام کیا تو وہ پہلے حرام کی ہوا بعد میں حلال کی ہوا تو یہ اللہ کا حکم ہے وہ پروسیجر ہے جو چیزوں کو حلال اور حرام کرتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ نہیں چاہتا یہ تیمون کا حکام کیوں دیئے گئے ہیں کہ آسانی ہے اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو پاک کر دے وہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے علیکم تم لوگوں پر امید ہے کہ تم لوگ شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو یہاں ہم پانچ سات منٹ کا بریک لیتے ہیں اور پانچ سات منٹ کے بعد نمازِ اصر کی وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ آیت نمبر سات سے پھر سورة المائدہ کی تفہیم اور تشریح جاری رکھیں گے اور ذرا میں نے وقت ابتدا میں لے لیا لیکن اب ذرا ہم آگے میں تیزی سے بڑھوں گا اللہ یہ کہ کہیں ضرورت پڑھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے موسیقا 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 ایت نمبر سات تو اب یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر تمام کی گئی تھی اور اس میساق کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم سے عہد لیا گیا تھا مسلمانوں سے عہد لیا گیا تھا اور تم نے کہا تھا اس قل تم سمینا و عطانا ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے یہ مسلمانوں اور اللہ کے درمیان ایک اگریمنٹ ہے اس کی تم کو پابندی کرنی ہوگی وَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ تَرْتَرَوْا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بِلَا شُبَى اللَّهَ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہیں اب یاد ہوگا یہ سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو پینٹیس میں بھی قوامین بننے کا قوامین اللہ کا وہاں بھی ذکر ہوا تھا انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ شہداء اللہ وہاں کہا گیا تھا اللہ کے لئے گواہی دو چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو آپ کے والدین کے آپ کے رشتداروں کے چاہے امیر کے خلاف ہو غریب کے خلاف ہو اللہ کے حق میں گواہی دو اب یہاں ایک نئے انداز سے وہی بات آرہے قونو قوامین للہ شہداء بِقس اللہ کے لئے اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ عدل کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ اینی وی مست سٹینڈ فر جاسٹس مسلمانوں کا کام ہے جہاں بھی نا انصافی ہو دنیا میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے ہم عدل کے ہم عدل کے علم بردار ہیں عدل کو قائم کرنے والے ہیں وہ شاعر نے کہا نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کسی پہ خنجر چلے کسی پہ کسی پہ تڑپتے ہیں یعنی اگر ایک برہمن ایک شدر پر بھی ظلم کر رہا ہے تو ہمیں اٹھنا پڑے گا یہ نہیں ہونے دیں گے اگر امریکہ ویڈنام پہ بمباری کر رہا ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا ہم انصاف کے علم بردار ہیں قوامین للہ شہداء بالقیس خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُونَ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے اے دلو اے دلو ہو اقرب لیتقوی اس کو ذرا مشکل چیز ہے سمجھ لیجی آپ انصاف کرو انصاف کرو یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے ادھر دیکھیں یعنی عدل کی عدل کی زد کیا ہے ظلم نائنصافی تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی تقوی کیا ہے بچنے کا نام تو کس سے بچنا چاہیے ظلم سے بچنا چاہیے تو لکھ لیجیے یہاں تقوی کا مطلب ہے ظلم سے بچاؤ اور دیکھیں ظلم کیا ہے سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے اور اس کے بعد والدین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بیوی کے ساتھ ہوتا ہے شور کے ساتھ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ظلم ہرے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے انشرک اللہ ظلم نازی سب سے بڑا ظلم سب سے بڑی نمک حرامی وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے اقرب لتقوی تو یہ تقوی کے بہت سارے دعوے دار ہوتے ہیں کہ بڑے متقی ہیں پریزگار ہیں عدل نہیں کرتے تو چھوٹا ہے ان کا دعوی تقوی وہی چیز ہے انصاف کا قیام انصاف کا قیام اللہ سے ڈڑتے رہو بلا شبا اللہ تعالیٰ تمہارے آمال سے باخبر ہیں اللہ تعالیٰ ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے مغفرت ہوگی اور عجر عظیم ہوگا اس کے پر خلاف جو لوگ انکار کریں گے چھٹلائیں گے ہماری آیات کو وہ دو زخوالیں یا ایوہ الذین آمن اسکرون نعمت اللہ علیہ لکھو اہلوں کو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی تھی از ہم قوم از ہم قوم جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا از ہم قوم کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روب دیے جنگ نہیں ہونے پائی اور مومن اہل ایمان صرف اور صرف اللہ پر توقل بھروسہ کرتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمِ سَاقَ بَنِي اسْرَائِلِ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بلا شبہ بنی اسرائیل سے بھی ایک اہد لیا تھا اچھا یہ واقعہ اب یہ دیکھئے یہ تیرہ سو قبل مسیح کا ہے لکھ لیجئے حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ اور یہ بھی لکھ لیجئے خروج کے بعد یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے کے بعد عبادی سینہ کا یہ واقعہ ہے وَبَعْثْنَ مِنْهُمْ اسْنَعَشْرَ نَقِيبًا اب بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو بارہ نقیب مقرر کی بارہ نقیب جو ہیں یہ ان کے بارہ کمانڈرز تھے اور یہ بارہ ان کے رہنمہ تھے اور یہ ان کی اخلاقی اور عسکری اور ہر طرح دینی تربیت کے یہ ذمہ دار تھے ہر قبیلے کے لیے ایک آدمی تھا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَعَدَئِتُمُ الزَّكَاةَ وَآَامَنْتُمْ بِرُسُلِهِ وَازَّرْتُمُوهُمْ وَاقْرَتُمُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنَ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا اور اللہ نے یہ وَبَعْثْنَا مِنْهُمُسْنَ عَشْرَ نَقِيبًا اللہ نے مقرر کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے مقرر کیے تھے اور اللہ نے ایک مشروط وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا سنی میں آپ کے ساتھ رہوں گا بشر کے نمبر ایک آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں زکاة دیں گے آپ کے ساتھ ہوں اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور عزر تموہ اور ان کی مدد کرتے رہو گے پیغمبروں کی میں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ کو قرضی حسن دوں گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں ضرور بضرور تم کو ایسے بغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہرہی ہوں گی لیکن اس میساق کے باوجود یہ بارہ نقیبوں کے انتقاب کے باوجود اور اس کنڈیشنل اہد کے باوجود جو کفر کرے گا تم میں سے تو اس نے سراتِ مستقیم کو سواء السبیل کو ضائع کرتے یہ سراتِ مستقیم کیا ہے سنیے سواء السبیل کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے وہ یہی ہے نماز زکاة رسولوں کی مدد کرنا رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کو قرض حسن دینا اللہ کی راہ میں پیسہ کر دیا اب کیا ہوا پھر یہودیوں نے کیا کیا سنی فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَ چونکہ ان لوگوں نے اس میساق کو توڑ دیا تھا لَعَنَّهُمْ ہم نے ان پر لانت کی ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسْدِ اور ان کے دلوں کو پتھر کر دیا سخت کر دیا یہودیوں میں سختی آگئی يُحَرِّبُونَ الْقَلِمَا أَمَّوَادِي وہ یعنی تورات کی آیات کو ان کے موقع اور محل سے پھیر دیتے تھے وَنَسُوْ حَزَّمْ مِمَّا زُكِّرُوْهِ اور اس حصے کو انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں تعلیم دی گئی تھی وَلَا تَذَالُوا تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَتٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ اور روزانہ آپ کو ان کی خیانت کا ان لوگوں کی پتہ چلتا رہتا ہے اللہ یہ کہ چند اچھے لوگ سے موجود ہیں فَافُواْنْهُمْ ان یہودیوں سے ترگزر کیجئے وَسْفَعَنْ مَاپ کیجئے اِنَّ اللَّهِ يُحَبُّ الْمُحْسِنِينَ بِلَا شُبَى اللَّهِ تَالَى اچھا عمل کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا اچھا یہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا یعنی نسو انہوں نے اپنے حصے کا حصہ جو ان کو دیا گیا تھا فراموش کر دیا میساق کو چھوٹوڑ کے پک جالا اہد کو دوڑ دیا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ اِنَّا نَسَارَةً اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نسارہ ہیں اَخَذْنَا مِیسَاقَ ان سے بھی ایک اہد لیا گیا میساق لیا گیا پختہ اہد لیا گیا فَنَسُو حَزَّم مِمَّا زُكِّرُو اور جس کی یادہانی کرائی گئی تھی وہ حصہ انہوں نے فراموش کر دیا بھول گیا بھولا دیا فَاغْرَخْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةً وَالْبَغْدَاءِ الْا يَوْمِ الْقِيَامِ اب نتیجہ کیا نکلا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لئے ان کی اندر عداوت اور بخص کو خلا غرق کر دیا اسے فَاغْرَخْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةً وَالْعَدَاوَةً وَالْبَغْدَاءَ الْا يَوْمِ الْقِيَامِ اب فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ وَالْعَدَاوَةً وَالْبَغْدَاءَ تو ان کے اندر وہ اس میں گرفتار کر دیا اغرَيْنَا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بے شمار ان کے فرقے ہیں یعنی یعنی ریجسٹرڈ جو فرقے عیسائیوں کے ہیں چرچے سے وہ دس ہزار سے زیادہ ہیں انگلیکن چرچ اور میتھارڈیس چرچ اور فلان چرچ اور بڑے گروپ تو دو ہیں ان کے جو کیتھلکس اینڈ پراتیسٹنٹس ہیں وَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا یَسْنَعُونَ اور بہت جلد اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا دے گا آگاہ کر دے گا جو یہ یہ بلمہ سازی کرتے رہے ہیں یَسْنَعُونَ کا مطلب یہ ہے بناوٹ اور فریب اور دھوکہ دہیر یہ کر رہے ہیں یا اہلِ الْكِتَاب آپ سنیے اے یہودیو اے عیسائیو اے اہلِ کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا تم لوگوں کے پاس ہمارے رسول آگئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُقْبُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيَا خُونَ كَثِيرًا تو وہ وہ چیزیں تم جو چھپایا کرتے تھے تورات اور انجیل کی اس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں بہت زاری چیزوں کو اور بعض چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لیتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين اب سن لیے یہاں نور کا لفظہ آیا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب آ دی اچھا نور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد کھولنے والی کتاب کیا ہے وہ قرآن مجید اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ کیا مطلب یہ نہیں ہے مطلب کہ نوزو اللہ آپ کا سایہ نہیں تھا وہ الیکٹرسٹی سے بنے ہوئے تھے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے پشر تھے گوشت پوسٹی تھے مٹی سے بنائے گئے تھے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے وہ منتخب تھے اور آپ پر وحی کی گئی تھی آخر رسول ہیں آخری پیغمبر ہیں تو اور آپ کی ساری تعلیمات روشنی ہیں اور آپ کی زندگی ہمارے لئے اس وے حسنہ ہے لَقَتْ کَانَا لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اس وَتُنَا سَنَا تو زندگی کا ہر کوشہ روشنی فرام کرتا ہے آپ کی پوری ذات کیا ہے وہ نور ہی نور ہے روشنی ہی روشنی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نور سے بنائے ہوئے تھے فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بشر تھے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا وہ نہیں تھا یہ سب الٹی سیدھی باتیں ہیں بیکار باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اس کی خوشنوطی کے خواہش مند ہوتے ہیں پیروی کرتے ہیں خوشنوطی کے ان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے سب الاسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَا ظُلُمَاتِي لَنْ نُورِ بِي اسنی ان نور کیا ہے ایک ہی نور ہے ایک ہی روشنی ہے وہ آل اسلام کے روشنی وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی قرآن اور حدیث کی روشنی اور ظلومات کیا ہے وہ سارے بہت سارے اندھیریں کیپٹلزم کمیونزم عیسائیت یہودیت نیشنلزم سیکیولرزم ہندو مدبود مدبود یہ کیا ہے ظلومات اندھیریں تو اللہ تعالیٰ تمام اندھیروں سے نکال کے آپ کو ایک نور میں لے کے آتا ہے اپنے اسن سے وَيَهْدِيهِمْ الٰسرَافِ مُسْتَقِبِی اور ان لوگوں کو پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اب دیکھئے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ عُقْنُ مَرْيَمْ طرح اس کو سمجھ لیجئے دلاشتبہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ دیکھو اللہ ہی عیسیٰ ہے عیسیٰ اللہ ہے اللہ عیسیٰ ہے یعنی اللہ دنیا میں عیسیٰ بن کے آئے یہ کیا ہے گفر ہے گفر ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا دلاشتبہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ إِنَّ اللَّهَ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہے یعنی اللہ جو ہے وہ جس انسانی جسم میں آ گیا اللہ کا حلول ہو گیا اس کو کہتے ہیں إِنْكَارْنِيشن آفْ گاڈ اِنْ ہیومن فلیش اس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں اللہ انسانی جسم میں حل ہو گیا اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے گمراہ لوگ پیدا ہوئے جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ ہیں ہم اللہ ہیں اَنَ الْحَقْ ہم ہے اللہ بے الْحَقْ ہم ہے اللہ اور ایک وہ یہ جو تھا تین سو نو میں اس کو پھانسی دی گئی حسین بن منصور الحلاج یہ بھی کہتا تھا اَنَ الْحَقْ اَنَ الْحَقْ میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں اور اسی طرح ایک اسماعیلی حکمران فاطمی خلیفہ گزرا ہے چار سو نو ہجرے میں یہ نہیں ایک سو سال بعد چار سو کیارہ میں چار سو نو حاکم بی امری اللہ اس کا نام اسماعیلی تھا شیعہ تھا وہ اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اور میں اللہ جو ہے میرے اندر آگئے تو یہ سو سال بعد حلاج کے سو سال بعد تو اس کے بعد اور بھی اس سے پہلے بھی لوگوں نے دعویٰ کی اس طرح اور کہا کہ کہ سبحانی سبحانی میں بے عیب ہوں میں بے عیب ہوں ماعظم و شانی میری شان کے کیا کہنے میں بے عیب ہوں تو یہ سب کیا ہے یہ کفر تو ایک بات نوٹ کر لو کافی کافی کے اندر نوٹ کر لو کہ خدا کبھی انسان نہیں بن سکتا اور مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی خالق کبھی مخلوق نہیں خالق رہنے پیدا کرنے والا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا یہ بات ایک موٹی بات سمجھ لو پھر یہ تصوف اور تشیع کی گمراہیوں سے بچے رہو گے اور گمراہیوں سے بچے رہو گے یہ خلول کے فلسفے سے اور یہ ان الحق کے فلسفے سے یہ سارے فلسفے سے یہ سب وہیں سے آئے ہیں عیسائیت سے یہ ساری چیزیں آئیں قل کہہ دیجئے پوچھئے فَمَنْ يَمْ لِكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اِنْ عَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِحِ اب دیکھئے اللہ پوچھ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے یہ ارادہ کر لے کہ عیسی علیہ السلام کو مار دے ان کی والدہ حضرت مریم کو ہلاک کر دے زمین پر چتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے من فِ الْعَرْضِ جَمِعَ کون اللہ کو اس ارادے سے باز رکھ رکھتا ہے کس کے پاس اختیار ہے کس میں دم ہے من سنیے یہ من کون سا ہے تحقیر کا ہے انسلٹنگ من ہے لکھ لو کافی میں یہ من یہ من اسی طرح کا من ہے کس میں دم ہے جو اس کے آگے مو کھول سکے شفاعت کر سکے کس میں مجال ہے کس کی تو دیکھو اللہ ہے اللہ کون ہے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اللہ نے سارے پیغمبروں کو پیدا کیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے حضرت مریم کو پیدا کیا تو تم لوگ تمہارے عقل ماری گئی ہے تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ان کو اللہ بنا لیا عیسی علیہ السلام کو ان کی ماں کو خدای میں شریک کر لیا اچھا ادھر دیکھیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی تحقیق مقصود نہیں ہے یہاں پر حضرت مریم کی تحقیق نہیں ہے ان کے صحیح مقام اور مرتبے کو بتانا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں غلو نہ کریں اور بتانا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے حالانکہ دیکھیں حضرت مریم کے بارے میں کیا آیا سیدت النساء فی الجنت جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے حضرت مریم کا رتبہ ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ اللہ اگر ان کو خدای میں شریک کیا جاتا ہے ان کے بیٹے کو خدا بنایا جاتا ہے تو پھر اللہ کا غضب چلگتا ہے اللہ کی بادشات اور حکمرانی ہے آسمانوں میں زمین میں اور ان کے درمیان کے جتنی دنیایں ہیں یخلقو ما یشا دیکھیں یخلقو ما یشا کا کیا مطلب ہے یہاں جیسے چاہے پیدا کرتا ہے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا ہوا کو آدم کی بسری سے پیدا کر دیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا باکھیرہ خاتون حضرت مریم سے پیدا کر دیا اور ہمیں کیسے پیدا کیا ہم شادی کے نتیجے میں باپ اور ماں کی اختلاف کے نتیجے میں ہم پیدا ہوگئے اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا مطلب ہے دیکھئے مٹی سے بھی پیدا کر سکتا ہے شادی کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہے کن کر کے بھی پیدا کر سکتا ہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے یہودی عقل کے کہتے ہیں عیسائی عقل کے کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہیدے ہیں اچھا تو پھر تمہیں عذاب کیوں آتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کے ثبت تم کو سزا کیوں دیتا ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم لوگ بھی بلکل اسی طرح کہ اسی طرح کی انسانوں جس طرح دنیا کی ساری مخلوق ہیں دیکھے جیسے کورینز ہیں چینیز ہیں آفریکنز ہیں کالے ہیں انڈینز ہیں پاکستانیز ہیں بنگلہ دیشی ہیں اسی طرح گورے ہیں تمہیں کوئی سرخات کے پر نہیں لگے ہوئے اسی طرح مغربی اقوام ہیں امریکنز ہیں بریٹش ہیں ممن خلق بل انتوم بشروں ممن خلق یغفروا لمن یشاو تو یہ ہے جو ایمان لائے گا ان کو وہ معاف کر دے گا اور جو نہیں لائیں گے ٹھکرا دیں گے سزا دے گا پھر دور آیا گیا اللہ ہی کی بادشاعت ہے آسمانوں کی زمین کی اور ان کے درمیان کی دنیاوں کی اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے یا اہل الكتاب دیکھئے اہل الكتاب کو اللہ چھوڑ نہیں رہا ہے سورہ مائدہ جس طرح سورہ نساء میں تھا اور جس طرح سورہ آل امران میں اہل کتاب قد جاکم رسولنا ہمارے رسول آ چکے ہیں تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو ان پر ایمان لگو ایمان لے آؤ یبیین لکم على فترتی من الرسول ان تقولو ما جا آنا من بشیر ولا نظر اب یہ فترہ کیا ہے ذرا لکھ لیجئے فترہ ہے لکھ لیجئے کہ چھے قبل مسیح میں حضرت یہیہ اور عیسیٰ دونوں پیدا ہوئے سکس پیس ہی ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اکتر عیسوے میں پیدا ہوئے چھے سو دس عیسوے میں نبوت ملی چھے سو بتیس عیسوے میں انتقال پر ہوئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں اور یہ وقفہ کتنا ہے یہ چھے سو سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا گیا ہے فترہ تاکہ کل کے دن آپ یہ نہ کہیں ما جانا بین بشیر و نظیر عیسائی کل کے دن یہودی یہ نہ کریں اللہ کیا کریں ہمارے پاس کوئی رسولی نہیں آیا تھا جو بشیر ہوتا نظیر ہوتا خوش خبری دیتا دراتا سنو آ گیا ہے بشیر و نظیر تم لوگوں کے پاتھ اے یہودیوں اے حیسائیوں اہل کتاب کے لوگوں بشیر و نظیر آ چکے ہیں واللہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح خود پڑھتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو تمہارے درمیان پیغمبر بھی آئے اور تمہارے درمیان ملوک بھی آئے بادشابی آئے اچھا ادھر دیکھئے لکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لکھ لیجئے آپ تیرہ سو قبلے میں سو تیرہ سو قبلے تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہے نا تو یعنی انیس سو بلکہ اس سے بھی پہلے تو ان کے پاس انبیاء آئے کون آئے حضرت ابراہیم آئے ان کے بیٹے اسماعیل عساق آگئے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب آگئے اور پھر ان کے پڑ پوتے حضرت یوسف آگئے یوسف کو حکومت مل گئے حضرت یوسف اور موسیٰ کے درمیان یعنی انیس سو قبل مسیح اور تیرہ سو قبل مسیح کے درمیان بھی کئی پیغمبر آئے اور کئی بادشاہ بھی ہوئے کئی بادشاہ بھی ہوئے کئی انبیاء بھی اے ہوئے اللہ نے مقرر کیے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُبْتِ عَدَمٍ عَرْقَانِمْ اور بنی اسرائیل کو وہ وہ چیزیں دی گئیں جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دی گئیں یا قومی حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اُدْخُلُ الْأَرْدَ الْمُقَدَّسَةَ اللَّتِي قَتَبَ اللَّهُ لَقِمْ اب دیکھئے وہ یہ مصر ہے اور یہ درمیان میں وادی سینہ ہے اور وہاں وہ بہیرات مرات مصر سے حبور کر کے یہ آگئے وادی سینہ پیچھے پیچھے فیرعون آیا وہ دریا میں بہیرات مرہ میں پیٹر لیکس میں وہ اس کا لشکر ڈوب کے مر کے اس کے بعد یہ وادی سینہ میں آگئے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت اب حضرت موسیٰ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کوہیتور کی طرف سے پھر یہ اردن کی طرف فلسطین کی طرف جاتے تو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اب جاؤ ارد مقدس فلسطین کی سرزمین القدس کی سرزمین مسجد اقصہ کی سرزمین الارد المقدس تو اس میں داخل ہو جاؤ اللتی کتب اللہ لکن یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے لکھ دی گئی ہے جاؤ وَلَا تَرْتَتُوْ عَلَىٰ اَدْبَارِكُوْ پیٹھ پھیر کے بھاگو مت مرتد نہ ہو جانا پیٹھ پھیر کے مت بھاگو جہاد کرو آگے بڑھو فلسطین کی زمین تمہاری ہے فتن قلیبو خاسری ورنہ پھر نقصال میں پڑ جاؤ قالو یا موسیٰ وہ کہنے لگے اے موسیٰ اِنَّ فِيحَا قَوْمًا جَبْبَارِكُ آپ سنیئے یہ بنی اسرائیل کیسی بزدل قوم تھی کیسی نامرد قوم تھی کیسی ڈرپو قوم تھی وہ کہنے لگے اے موسیٰ یہاں تو جبارین ہے بڑے تگڑے لوگ ہیں ان کی ہائٹ بڑی ہے مار ڈالے گئے وَإِنَّا لَنَّتُ الْحَا حَتَّى يَخْرُجُمِ دیکھو کیسے تبتے ہو سرمہ کتنے تھے دیلیر کتنے تھے دیکھو کیتے ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے فلسطین کی مقدس سردامین میں جاب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں یہ کوئی بات ہوئی کیسے نامردیں دیکھو وہ نکلیں گے تو یہ داخل ہوگی فَإِنَّا دَاقِلِ اگر وہ وہاں سے نکلے تو پھر ہم داخل ہیں جب تک وہ وہاں ہے ہم نہیں جائیں اچھا ہی در دیکھئے اب وہاں دو آدمی تھے تو یہ بھیجے گئے تھے آدمی یہ جاسوس کے بھی تھے یہ کمانڈرز بھی تھے اور یہ ان کے رہنما بھی تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا تم جا کے یہ فلسطین کی ایریا میں جا کے پورا سروے کر کے آؤ دیکھئے آؤ وہ آ کے انہوں نے ریپورٹ پیش کی حضرت موسیٰ کہا کہ بہترین زمین ہے بڑی سرسبز و شاتعاب زمین ہے یعنی انجیر کے باغات ہیں اور زیتون کے باغات ہیں سبزی سبزی ہیں سہرہ نہیں ہے یہ وادی سینہ تو سہرہ تھا یہاں پر یہ تو یہ کوہ دور کی سرزمین تھی بہترین سرزمین ہے لیکن بڑے تقڑے لوگ لیکن دو لوگ اس وفد میں جو لوگ سروے کے لئے گئے تھے اس میں دو لوگ جو ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے خاص انعام کیا ایک حضرت یوشو بن نون تھے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوشو بن نون جوشوہ جسے کہتے ہیں یہ نبی تھے نبی تھے اور ایک کالب تھے دو نام ان کا نام قرآن نے نہیں لیا دیکھئے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام قرآن نے نہیں لیا لیکن ان کا ذکر ہوا ایک سیمویل نبی جنہوں نے حضرت جالود کو بادشاہ مقرر کیا اور حضرت جالود کے بعد حضرت دعود بادشاہ ہوئے حضرت دعود کے بعد حضرت سلیمان کو تین بادشاہ یکے بارتی گریب وہ ان کا زمانہ بات کا ہے وہ ایک ہزار قبل مسیح گیارہ سو قبل مسیح کا زمانہ ہے یہ بات ہو رہی ہے تیرہ سو قبل مسیح یوشو بن نون وہی ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھی ان کے نائف دوسرے کیلپ کالب جیسے کہتے ہیں کاف علی فلام بے ادخلو علیہم البابا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو یہ دو لوگوں نے کیا کہا چلو دروازے کے اندر داقل ہو جاؤ اور جیسے ہی تم اندر داقل ہوگے تم غالب رہوگے اور فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَقَّلُوا اللہ پہ بھروسہ کرو انکن تم مومینی اب یہ یہ عیسائی بھی ایمان لوگ تھے دو لیکن باقی نہیں تھے باقی کمانڈرز دھیلے تھے نمر تھے بزدل تھے قَالُوْ يَا مُسَا وہ کہنے لگے اِنَّا لَنَّتْخُ لَهَا اب آدم مَا دَعْمُو فِيَا ہم ہرگز ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے فلسطین میں مَا دَعْمُو فِيَا دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَكُم لِکھ دی گئی ہے تم جاؤ جیت ہوگی تمہاری لیکن وہ اللہ پہ بھی یقین نہیں کرتے تھے موسیٰ پہ بھی یقین نہیں کرتے تھے کیسی بدبقہ ہوں تھی جب تک وہ موجود ہیں ہم نہیں جائیں فَذْحَبْ أَنْتَوَ رَبْكَا فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا فَائِدُو وہ کہنے لگے آپ اور آپ کا خدا دونوں جائیں موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا تم دونوں مل کے لڑو ہم یہی بیٹھے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسے جری تھے کیسے بدزبان تھے کیسی وہ لیڈرشپ تھی اللہ یہ کہ وہ دو آدمی اس میں اللہ سے ٹرنے والے تھے قَالَ رَبِّ اچھا حضرت موسیٰ بے بس ہو گئے قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی پیغمبر کی بے بس ہی دیکھئے رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَاَخِ اے اللہ میں کیا کروں میرے اختیار میری ذات پر ہے میرے بھائی پر ہے حارون پر ہم دونوں ہیں فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِ ہمارے اور فاسق نافرمان قوم کے درمیان فاصلہ پر پر کرتے اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ چالیس سال تک پہلے کہہ دیا کہ یہ سرزمین تمہاری ہے تم جاؤ فلسطین میں تمہیں غالب رہوگے جیت ہوگے جیت جاؤ خفضہ کرو بستل گئے نہیں اب اللہ نے سزا یہ دی کہ چالیس سال تک یہ سرزمین حرام کر دی چالیس سال تک فتح نہیں کر سکتا یتیہون فی الارض چالیس سال تک یہ سہرہ میں ریگستان میں بھٹکتے رہے سزا ملی ان کو جہاد نہ کرنے کی دیکھئے جو قومیں جہاد نہیں کرتی جہاد سے جی چوراتی ہیں موت سے ڈرتی ہیں بزدل ہوتی ہیں ان کو روح زمین پر حکومت نہیں ملتی زمین نہیں ملتی اختدار نہیں ملتی اختدار نہیں ملتا تو یہ ایک بیسک بات ذرا سمجھ لیجیے پاکستان کے لیے بھی یہی بات میں کہتا ہوں عالم اسلام کے لیے بھی میں یہی بات کہتا ہوں اگر پاکستان کی بقا اس کی فوج جب تک پاکستان کی فوج اور پاکستان کی معیشت اچھی رہے گی پاکستان زندہ رہے جس وقت ہم فوجی اور عسکری اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے اور ہماری ایکانومی کمزور ہو جائے گی ریاست کو تحلیل ہونے میں دیتے ہیں فلا تأسال القوم الفاسقی فاسق نافرمان قوم پر افسوس مت کیجئے اب یہاں پر ایک پیرگراف ختم ہو گئے اب نیا پیرگراف شروع ہو رہا ہے سنیے اب یہاں یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قانون قتل اور قانون قصاص کی بنیاد کیا ہے اور دنیا میں پہلا قتل کب ہوا اور قتل کی سزا کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنثى بالعنثى یہ قانون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بیٹوں کا سچا قصہ ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کو سنائی ہے آدم کے دو بیٹے تھے ایک حابیل اور ایک قابیل دونوں نے قربانی پیش کی اچھا اس زمانے میں دنیا نہیں تھے آدم تھے دنیا پہ بچے تھے بس ایک ہی خاندام تھا تو یہ طریقہ یہ تھا کہ جو قربانی ہوتی تھی وہ لے جا کے جنگل میں رکھ دیتے تھے اور آگ آ کے کھا جاتی تھی تو اس کا مطلب قربانی قبول ہو گئی اور اگر وہ جنگ قاتون وہ قربانی رہتی تھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں تو ہوا کیا پھر دیکھئے کہ ایک کی قبول کی گئی دوسرے کی قبول نہیں کی گئی اب وہ بھڑک اٹھا وہ مشتہل ہو گئے جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا ضرور میں ضرور مار ڈالوں گا اچھے تھے دیکھئے ذرا تو دوسرے نے کہا دوسرے بھائی نے کہا دیکھ مجھے کیوں کہہ رہا ہے تو تیری نیت اچھی نہیں تھی اللہ تیری نیت کو جانتا ہے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی مجھے کیوں مار رہا ہے تو 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 متقین نہیں ہے ادھر دیکھئے تو حد میں رہنے والا نہیں ہے تو متقین کا مطلب یہ ہے تو اللہ کے قانون کی پیروی نہیں کرتا اب کیا ہوا کہ اس کی جو بہن تھی سگی بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت وہ کہتا تھا کہ میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں حالانکہ اصول کیا تھا کہ حابیل کی بہن سے قابل شادی کرے اور قابل کی بہن سے حابیل شادی کرے لیکن وہ متقینی تھا وہ اللہ کے احکام کی حد میں نہیں رہا متقینی سے کہتے ہیں جو حرام سے بچنے والا اس کو متقینی کہتے ہیں متقینی کے اصل معنی ہے بچنے والا بچنے والا یاد رکھیے اب قربانی بھی پیش کی دونوں نے تو جو ہے اس کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئے اس نے کیا کہا سنیے وہ تو گنڈا تھا نا گنڈا تھا وہ بھائی بھائی میں دیکھئے کیسے ہوں فرق ہوتا ہے مار ڈالوں گا بھائی کو مار ڈالوں تو میں تجھے مار ڈالوں چلیے اب یہ دوسرا آدمی کیا تھا متقی تھا متقی کسے کہتے ہیں حد میں رہنے والے کو تو اس نے کہا اگر تو ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے مارنے کے لیے ماں نبی باسی تین یدی یا علیکہ لیا تو مارنا ہے مار لے مجھے میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا میں ہاتھ دراز نہیں کروں گا دیکھیں یہ ہے تقویٰ تو مارتا ہے مار لے مجھے ٹھیک ہے یہ لے میں میں یہ کہا میں انسان کو قتل نہیں کروں گا ماں نبی باسی تین یدی یا علیکہ لیا اینی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈڑتا ہوں رب العالم عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں یہ ہے متقیدی یہ ہے تقویٰ انی اریدو انتبو اب اسمی و اسمی کا فتکونا من اصابینا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی تیرے سر تیرے گناہ بھی تیرے سر تو جو ہے یہ دونوں کمائے اور پھر دو زخمے جاہے وزالی کا جزا وزالی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور حرام شادی کرنا چاہتا ہے ظالموں کا یہی بدلہ ہے وہ تو دلدق میں جائیں فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ عَقِيْهِ فَقْتَلُ تو اس کے نفس نے اس کو اکسایا پھائی کے قتل کرنا یہ نفس سنیے یہ نفس کون جا ہے یہ نفس امارتن بسو ہے یہ حرام کام کا حکم دینے والا نفس ہے جو قتل پر مجبور کرتا ہے یہ نفس یہ وہ نفس ہے فَقْتَلُو چنانچہ اس نے اس کو مار گا لیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسْرِ اور نقصان اٹھا لے وانوں نے شامل ہو گئے پھر کیا ہوا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی بھائی کی لاش فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابَ اللہ تعالیٰ نے ایک قوہ بھیجا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ اور قوہ اپنی چونچ سے زمین کو ایسے کھود رہا تھا لِيُّورِيَهُ كَيْفَيُوَارِي سَوْتَعْقِيْ تاکہ اس قوہ کو نے وہ قوہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا قوہ کو تاکہ اس کو تفن کی تعلیم دے اچھے در دیکھئے اب یہ کرونا کے مریضوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جلا دو جلا دو ہندو جلا دیتے ہیں اب انڈیا میں بھی وہ کریمنیشن لاؤس آگئے ہیں جلا دو بھائی تو اے عیسائیو اے یہودیو اے مسلمانو غور سے سنو پہلے دن سے تدفین کا قانون سکھایا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے سکھایا قوہ کے ذریعے تفن کرو جلاو مت تفن کرو تفن کرو قَالَ يَا وَيْلَتَا آجَسْتُ أَنْ أَكُونَ مِسْلَحَذَا غُرَابِ فَأُوَارِي وَارِي أَسَوْتَ أَخِي وہ کہنے لگا ہائے میری بدبختی کہ میں جو ہے یعنی قوے سے بھی زیادہ بدنصیب رہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پھائی گلاش کو کیسے تفن کریں فَأَسْبَحَمِنَا نَا تِذِي اب وہ شرمندہ ہوا پچتایا اب یہ پہلا قتل تھا اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے جنہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا جو پہلا قتل تھا آدم کے بیٹے جس نے اپنے بھائی کو مارا تھا کیوں اس نے قتل کو ایجاد کیا تھا اور جس نے برائی اور بیدت کو ایجاد کرتا ہے اس کو کمیولیٹیو گناہ ملتا ہے اور جو نیکی کو پھیلاتا ہے اس کو کمیولیٹیو سواب ملتا ہے من اجلی ذالک اسی وجہ سے قتبنا علا بنی اسرائیل انہو من قتلا نفسم بغیر اب وہاں سے دیکھو حضرت آدم کے زمانے سے لے کر بنی اسرائیل تک انیس سو قبل مسئلہ یعنی یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی گئی قتبنا ہم نے فرض کر دیا کہ جو کوئی تھی نہ حق جو ہے کسی کو قتل کرے گا یا جو ہے فساد فی الارض کا مرتقب ہوگا فکعنما قتلن ناس جمیہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ومن احیاہا اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی فکعنما احیا ناس جمیہ گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا اس کو زندگی دی یعنی قتل بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے اب یہاں دیکھئے کئی لوگ قتل سے مر جاتے ہیں اور یہ ہتیاروں کی جو ہے آزادی امریکہ کی کتنے مرڈر ہوتے ہیں وہاں پر گن جو ہے لائسنس بھی یہ سب ہے حالانکہ ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کئی رسول کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے اس کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں بنی اسائی کے جو زمین میں اسراف کرتے ہیں مسرفون دیکھیں ذرا غور کیجئے آپ لوگ مسرف صرف اس کو سمجھتے ہیں آپ لوگ مسرف صرف اس کو سمجھتے ہیں جو فضل خرچی کرتا ہے وہ اسراف بہت کرتا ہے مسرف ہے لیکن یہاں مسرف کا مطلب ہے جو زمین میں مسرفین اور اس کا ہمیشہ یاد رکھئے متقبرین مسرفین اس کے لاحق زمین کے ساتھ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں اس سے مراد ہوتا ہے یہ لیڈرشپ ہوتی ہے قیادت ہوتی ہے جو زمین میں قتل و غارت پھیلاتی یہ مسرف لوگ یعنی بڑی قوتیں دنیا میں یہی کرتی ہیں کہیں لاکھ مار دیئے دو لاکھ مار دیئے ویٹنام میں مار دیئے جاپان پہ بمباری کرتی عراق میں مار دیئے یہ ہیں عالمی قاتل عالمی غنڈے ہیں یہ عالمی غنڈے عالمی قاتل ہیں یہ تو یہ دیکھیں سُمَّ اِنَا کَثِیرُونَ مِنُمْ ان کی اکثریت بنی اسرائیل کے کیا ہے بعد ذالکہ فِي الْأَرْضِ الْمُسْقِفِ یہ زمین پہ اسراف کرتے ہیں قتل و غارت دری کرتے ہیں اچھا اب اس کی سزا کیا ہے گنڈا گردی کی فساد فِي الْأَرْضِ کی سزا کیا ہے اب یہاں پر فوجداری قانون آرائے دیکھ کہ کریمنا اللہ اِنَّمَا جَزَاءُ لَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ کہ جو اللہ و رسول سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد مچانے کے لیے دور دھوک کرتے ہیں يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا تو ان کی سزا کیا ہے جزا کیا ہے ان کی اَنْ يُقَتَّلُ کہ وہ قتل کیے جائیں اَوْ يُسَلَّبُ یا فانسی پہ لٹکائے جائیں اَوْ تُقَتَّعَيْبِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ یا پھر تیسری سزا کیا ہے کہ یہ ہاتھ کٹا جائے تو یہ پاؤں اور یہ ہاتھ کٹا جائے تو یہ پاؤں مِنْ خِلَافِ ان کے ہاتھ کٹے جائے ان کے پاؤں کٹے جائے مخالف سمتے وَأَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْحَرْجُلُ یا پھر انہیں جلا وطن کیا جائے ان کو زمین سے نکالا جائے ان کو بے گھر کیا جائے یہ چار سزائیں ہیں دیکھئے اللہ نے یہ اسلامی ریاست کو یہ حق دیا ہے کہ کسی چار میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر سکتے تو قتل بھی کر سکتی ہے حکومت تھانسی پہ بھی لٹکا سکتی ہے مخالف سم سے جو دہشت کر دیں جو فیساد پر پا کرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور ان کو چلاوطن کی کیا جا سکتا ہے ذَلِكَ لَهُمْ قِزِيُنْ فِي الدُّنِيَا یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِيَا عَضَابُ نَوْتِي اور آخرت میں عَضَابِ عَاسِم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اِلَّا لَّذِينَ تَعْوُنِنْ قَبْلِ انْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ ہاں آپ کے پکڑنے سے پہلے آپ کے پکڑنے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی فَعَلَمُوا اللَّهَ غَفُرُ رَحِمْ اب یہ قاتل پکڑا نہیں گیا سمجھیں اور توبہ کر رہا ہے دنیا میں سزا نہیں ملے گی لیکن توبہ اس کی جو ہے اچھی زندگی گزاریا آخری زندگی اچھی تھی تو اللہ مغفر رہی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو وَابْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اس کے لئے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَا لَكُمْ تَفْلِدُو اچھا وسیلہ کیا ہے سن لیجئے اس کے تقرق کا ذریعہ وہ جہاد ہے آگے آگئی نا اس کی اللہ کے راہ میں جہاد کرو جہاد لَعَلَّكُمْ تُفْلِكُون اچھا وہ وسیلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگو اس کے وسیلے سے دعا مانگو کیونکہ وسیلہ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں ہے دیکھئے وسیلہ تو قسم کا ہوتا ہے ایک جائز ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے دور کی چیز کے لئے وسیلہ جائز نسدیک کی چیز کے لئے وسیلہ جائز دور کی چیز ہے نا جیسے مثال کے طور پر مجھے عربی سبان نہیں آتا میں قرآن کیسے سمجھوں تو عربی زبان سیکھنی پڑے گی وہ وسیلہ ہے میں امریکہ جانا چاہتا ہوں کیا چاہیے وسیلہ چاہیے چالر چاہیے پیسے چاہیے پاسپورٹ چاہیے ویزا چاہیے ٹکٹ چاہیے ہاں پھر میں جا سکتا ہوں وسیلہ ضروری ہے دور کی چیز ہے نا لیکن یہ اینک ہے یہ یہاں پڑی اس کو اٹھا کے مجھے لگانا ہے نا مجھے وسیلے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح اللہ قریب ہے قریب ہے ناہنو اقرب منح اقرب الہ من حبل الورید یہ جو حبل ورید ہے جو ارورتہ ہے یہاں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی قریب ہے یہاں قریب ہے اس کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے اب دعا مانگئے جن لوگوں نے کفر کیا اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ مثلہ جتنی دولت جو زمین پر ہے اس کے براہ پر اور ایک اور زمین کی دولت اور وہ جرمانے میں دیکھ کے قیامت کے دن وہ چھوٹنا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے بل گیٹس اپنی دولت لے آئے امریکہ اپنی دولت لے آئے چین اپنی دولت لے کے آئے ایک ہزار بلین لے کے آئے ایک ہزار ٹریلین ڈالر لے کے آ جائے سونے کے دھیر لے کے آئے ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وہ ہرگز ان کی طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيِّجِ ان کے لئے درناک عذاب ہے يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُ مِنَنَّا وہ چاہیں گے کہ دوزقی آگ سے نکلیں وَمَا هُمْ بِ خَارِجِينَ مِنْا لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لئے پرمننٹ باقی رہنے والا مقیم عذاب ہوگا اور جب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو پھر نیچے دبا دیا جائے گا اب دیکھیں گے پہلے کونسی بات آگئی جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ ورسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا بتا دی قتل کیے جائیں پھانسی اب دوسری سزا آ رہی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاخْتَعُوْ عَيْدِيَهُمْا جَزَأَمْ بِمَا كَسَبَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهُ تو اب یہ ہے کہ چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ پر چور کی سزا کیا ہے اچھا لیکن ہر چوری پہ ہاتھ نہیں کٹا جاتا اگر میں آپ کے گھر سے لڈو چورا کے کھالوں تو سزا ہو سکتی ہے دو چار کوڑے جیل ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے ہاتھ نہیں کٹا جائے تو چوری اگر رُبَع دینار سے زیادہ ہو رُبَع دینار سونے سے زیادہ کی چوری ہو تو ہاتھ کٹا جائے گا یہ بات نوٹ کر لیجئے تو یہ کیا ہے جزا اُم بِمَا قَسَبَانَكَ لَمِّنَ اللَّهُ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ان کی کمائی ان کی کمائی کیا ہے چوری ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ اُن حَكِيم اچھا آپ دیکھئے یہاں دو چیزیں عزیز کا کیا مطلب ہے کہ وہ قانون دینے والا ہے زبردفت ہے غالب ہے حکیم کا کیا مطلب ہے اس میں حکمت ہے کیوں چور کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا حکیم ہے حکیم نے حکمت مقرد کی ہے اچھا آپ یہاں سن لیجئے یہ جو بے وقوف ہیں آج کے لبرلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں سیکولر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہاتھ کٹ جائیں گے کمائے کمانے والا نہیں ہو تو بھئی جو آدمی کمانا نہیں چاہتا سمجھیں اور وہ چوری کے ذریعے کمانا چاہ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ کٹ دیئے جائیں تو یہ منطقی صحیح نہیں اور دوسری یہ کہ اس سے امن و امان قائم ہوتا ہے نوٹ کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد جب قائم کی جاتی ہے وہ چالیس دن کی بارش سے زیادہ رحمت اور برکت کا باعث بھی چالیس دن جب بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پورے ملک کے دریا بھر جاتے ہیں بجلی بنتی ہے کھیت سہراب ہو جاتے ہیں غلہ ہوتا ہے پیداوار ہوتی ہے ملک میں خوشحالی آتا ہے اسی طرح جب ایک حد نافذ کی جاتی ہے ایک چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے ایک قاتل کو جب قتل کیا جاتا ہے امن و امان قائم ہوتا ہے اس کی ملک سے خوشحالی آتا ہے تو چالیس دن کی بارش سے ایک سزا کا نفاظ زیادہ پرکت والا ہوتا ہے فمن تابہ من بادی ظلمہی واسلا فین اللہ یتبو علیہ اب چور نے جو ہے ظلم کیا اس نے چوری کی عورت نے مرد نے لیکن پھر توبہ کر لی اصلاح کر لی اپنے اور فین اللہ یتبو علیہ ان پر مہربانی کرے گا ان اللہ غفور رہی اللہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اَلَمْ تَعْلَمْ اچھا اب یہ کیا ہے ذرا خواب سے سنو کیا آپ نہیں جانتے اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِبُ مَنْ يَشَا وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ کیا مطلب ہے ادھر لیکو یہاں بھی سیکیولرزم کارد ہے سیکیولرزم کارد ہے لیکو کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشات کس کی ہے اللہ کی چوری کا قانون کی سزا کون دے رہا ہے قانون کون بنا رہا ہے قانون ساز کون ہے اللہ قتل کی سزا کون مقرر کر رہا ہے اللہ فساد کی سزا کون مقرر کر رہا ہے اللہ تو حکومت کس کی ہے آسمانوں اور زمین پر لیکن وہی لاغیور ہے وہی قانون ساز ہے جس کو چاہے سزا دے جس کو چاہے معاف کر دے اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہ الرسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يَهْذُنكَ لَذِينَ يُسَارِئُنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ لَذِينَ قَالُوا آمن نا بھی افواہی وَلَمْ تُعْمِنْ قُلُوبُهُمْ ان لوگوں کی باتیں یا وہ لوگ آپ کو رنجیدہ نہ کریں آزردہ نہ کریں آپ کو حسن و ملال میں مبتلا نہ کریں جو کفر میں دور دھوک کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اپنے مو سے کہ ہم ایمان لائے آمن نا بھی افواہی وَلَمْ تُعْمِنْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ایمان نہیں لائے یہ منافقین وَمِنَ اللَّذِينَ حَادُو اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں یہ دو گروپ ہیں ایک منافقین کا گروپ ایک یہودیوں کا اور دونوں میں کیا ہے کٹ جوڑے دونوں میں آپس میں سازباز ہیں سَمَّعُونَ لِلْخَذِر یہ چھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں دیکھئے یہاں لکھ لیجئے یہ میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے آج کل کا جو میڈیا ہے یہ سارا یہی کرتا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹ کے لیے کان اچھا فرض کیجئے ایک عورت کے ساتھ کچھ ہو گیا نا پاکستان میں عورت پر ظلم ہوتا ہے وہ پھر ماروی مہمن بھی آ جائے گی وہ بھی آ جائے گی فلان بھی آ جائے گے فلان بھی آ جائے گے ساپ آ جائیں گے اوہ یہ ظلمستان ہے پاکستان نہیں ہے ظلم ہے تو چھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں ان سے انجوز وہاں سے پیسے ملتے ہیں ان سے اور تو بدنام کرتے ہیں ملک کو بدنام کرتے ہیں عالم اسلام کو بدنام کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرتے ہیں اسلامی قوانین کو بدنام کرتے ہیں جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں کان لگاتے ہیں دیکھئے دوسرے لوگوں کے لیے یورپ دے رہا ہے برطانیہ دے رہا ہے جرمنی دے رہا ہے فرانس دے رہا ہے امریکہ دے رہا ہے آسٹریلیا دے رہا ہے ہالینڈ دے رہا ہے وہاں سے پیچھے نہیں دی یہاں آکے جو انجیو پھولی کام کیا ہے ان کا اسلامی قوانین کو ختم کرنا اسلامی معاشرے کو ختم کرنا اباہیت پھیلانا شادی کے نظام کو ختم کرنا ہومسکشوالیٹی کو پھیلانا اریانی فہشی کو پھیلانا بے لباسی کو پھیلانا بے دین بنانا بے شرم بے حیاء بنانا یہ سارے انجیوز کا کام ہے اسلامی ریاست کا یہ کام ہے ان سب پر پاوچی بکر تو لم یا تو جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں ان لوگوں کے لئے یہ کلام کو اپنے موقع اور محل سے پھیلتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا گیا تو لے لو اور آپ کو یہ نہیں دیا گیا تو نہ لے یہ نہیں دیکھو یہ منسٹری مل رہے تو لے لے اتنے ملین دے رہے اتنے بلین دے رہے تو لے لینا ورنہ نہ لینا یہ ساری ان کی ساز بات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے فتنہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اس کے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتے یہ منافقی یہ انجوئس والے یہ جو سارے لوگ ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کی پاکیس کی ہو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل کی پاکیس کی ہو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل کی پاکیس کی ہو یہ لبرلز ہیں یہ اللہ کے قانون کو مانتے ہی نہیں قانون شہادت کو نہیں مانتے قانون قصاد کو نہیں مانتے اور چھوڑی کے قانون کو نہیں مانتے کوڑوں کی سزاؤں کو نہیں مانتے اللہ قانون ساتھ ہے شریعت کو نہیں مانتے شریعت کے دشمن ہیں سیکیولر اور زبان سے کیا کہتے ہیں عید کے دن آتے ہیں عید کی نماز تو ان کا اسلام صرف ہوتا ہے عید کی نماز کا بس نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے باقی کوئی چیز مسلمانوں جیسی نہیں ہے وہ ہندوں کا سٹیکہ بھی لگاتے ہیں جسم بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا جسم میری اللہ کی مرضی نہیں میرا جسم میری مرضی میں خدا ہوں میرے جسم پر میری مرضی چلے گی ہم کیا کہتے ہیں ہم اللہ کی غلام ہیں ہمارے جسم پر ہمارے دماغ پر ہمارے دل پر سب اللہ کی مرضی چلے گی آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے چھوٹ کے لئے کان لگاتے ہیں اور دوسری چیز جاسوسی کرتے ہیں سنیے ایک آقل ہوتا ہے کھانے والا اور اکال کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والا اور سال سے مراد ہے حرام مال رشوت کمیشنز کیکس بیک یہ سارے بڑے بڑے جو عربوں میں کھربوں میں کھاتے ہیں یہ ہیں جاسوسی کرتے ہیں امیر لوگ بن جاتے ہیں فَإِنْ جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اوْ عَرِضًا اگر یہ منافقین اور یہ یہودی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس فیصلے کے لئے آئیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا کہہ دیں کہ بھئی میں نہیں کرتا عَرِضًا عَرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُوْرِضْ عَنْهُمْ فَلَئِنْ يَتُرُرُوْ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تمہارا فیصلہ تو وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ اگر آپ ان کے فیصلے فیصلے کریں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ انصاف کے مطابق اللہ کی قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِدِ بِلَا شُبَى اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے یہ بات در سمجھ لیجئے یہ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں اور جو غلط فیصلے دیتے ہیں اور اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے دیتے ہیں وہ دنیا کے بڑے صالح ہوتے ہیں وَقْئِ فَيُحَكِّمُوْنَكَ وَإِنْدَهُمُتْتَوْرَاتِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کیوں جج بنا رہے ہیں کیوں آپ کو حکم بنا رہے ہیں حالانکہ اوہندہمت تورا تورا تو ان کے پاس موجود ہے فیہا حکم اللہ اس کے اندر یہ قانون موجود ہے یعنی دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان یہ سارا قانون تورا میں بھی موجود ہے آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں اب وہ یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ریلیف مل سکتا ہے یہ میں یہ تورا سے اور یہاں سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں یہ مومن نہیں ہیں یہ کھیلنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں اگر سچے ہوتے تو تورا کے مطابق جہ چور کے ہاتھ کارتے تورا کے مطابق زانیوں کو سزا دیتے تورا کے مطابق سودخوروں کو سزا دیتے بلا شبا ہم نے تورا کو نازل کیا تھا اس میں ہدایت بھی تھی روشنی بھی تھی اب درہ غور سے دنیے تورات کا منازل ہوئی لکھ لیجئے اوپر تیرہ سو قبل مسیح حضرت موسیٰ پہ نازل کی گئی تیرہ سو قبل کسی کے مطابق سارے مسلمان نبی سچے کرتے ہیں اب یہ اسلمو اللہزینہ اسلمو سارے پیغمبر کیا تھے مسلمان تھے یہ کون ہے اسے مراد موسیٰ کے بعد جو ہے نمبر ایک اس میں کون ہے سامویل نبی اس میں دعوت علیہ السلام ہے اس میں سلیمان علیہ السلام ہے اس میں یونس علیہ السلام ہے اس میں علیہ السلام ہے اور یہ سارے پیغمبر حضرت عزیر ہیں اس میں تو یہ سارے پیغمبر زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سارے پیغمبر جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے وہ سب کون سے خانون کی پہلوی کرتے تھے تورات کی خانون کی پہلوی کرتے تھے یحکم بیہائیسی کے مطابق کرتے تھے النبیون الذین اسلمو للذین حادو وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے ان کے لئے اور صرف پیغمبر نہیں جو ربانی لوگ تھے خدا والے بندے تھے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور جو ان کے علامہ تھے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ کتاب کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے یا اللہ کا قانون ہے تورات کا قانون ہے اسی کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے اب اللہ کہہ رہا ہے فلا تخشہون فلا تخشہون ناسا وخشو اے مسلمانوں یہ لوگ سیکیولر لوگ کیا کہہ رہے ہیں شریعت کے قوانین قتم کرو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے شریعت لائیں گے تو آپ کو ایڈ نہیں دیں یہ ہے نا دبا ہوئے آپ کی اوپر یہ شریع لاس نہیں ہونا چاہیے اللہ کہہ رہا ہے ان سے مت درو وخشونی مجھ سے درو ولا تشترو بھی آیاتی سمنن قلیلہ چند دنیا کی کوڑیوں کے لیے اللہ کی آیات کو اللہ کا قانون مت بے چو جو اللہ کے اس قانون کو جو اس نے نازل کیا ہے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں اس طورات میں ہم نے لکھ دیا تھا فرض کر دیا تھا جان کے بدلے جان لی جائے گی آنک کے بدلے آنک کا قصاص لیا جائے گی ناک کے بدلے ناک والعوزون اوزون بالعوزونی کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا والسن دانت کے بجائے دانت توڑا جائے گا والچروح قصاص زقم کے بدلے زقم لیا جائے گا سنیے میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو میرا بیٹا حفظ کر رہا تھا مول بھی بڑا ظالم آدمی تھا تو میرا بیٹا جو ہے وہ بیٹھ کر دوسرے بچے سے بات کرنے لگا کچھ تو اس نے کیا کیا یہاں پر لوہے کی ایک سکیل تھی لوہے کی اسکیل اس کو یہاں سے مارا دور سوان تو وہ جو ہے اس کی آنکھ کے نیچے زقم آ گیا وہ جو ہے خونوں نکلا لیکن آنکھ بچ گئی اب ہم نے شکایت وغیرہ کی اس کے بعد دوسری مرتبہ کیا کیا اس نے پھر مارا اس سے اور یہاں پر اس کا خون نکلنا شروع میں نے کہا میں اس کے پاس گئے میں نے کہا تم حافظ ہو اس نے کہا حافظ میں نے کہا مجھے یہ قصاص چاہیئے میں بھی تمہیں یہیں زخم لگاؤں گا خون نکالوں گا یہاں زخم کے بدلے زخم والجروح قصاص نہیں نہیں جی وہ اس کے بارے میں نہیں ہے میں نے کہا تم مجھے دین تھی سکاتے ہو تم تم نے کیوں مارا اس کو خون کیوں نکالا سزا دے سکتے تھے کان موڑ سکتے ہلکی سزا دے سکتے ہو عدب سکھانے کے لیے تعدیب کے لیے سزا جائز ہے لیکن یہ زخم مارنا خون نکالنا جائز ہے آنکھ فوڑنا جائز ہے آنکھ کے بدلے آنکھ تمہاری نکالی جائے پھر میں نے وہ جو مدرسے کی معلیمہ تھی جو اس کی انچارج تھی اس کو بولایا تم لوگ کیا حافظ قرآن ہو حافظ قرآن بنا رہے ہو پھر بچے نے میرے تین بارے حفظ کی اس کے بعد اس نے قسم کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا یہ ہے یہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ اگر میں معاف کر دیتا ہوں فرد کیجئے میرے بیٹے کو مار ڈالا میں کہتا ہوں چل میں قاتل کو معاف کرتا ہوں تو میرے گناہ مٹ جائیں گے مجھے کفرہ ہو جائے گا جو اللہ کے اس قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو ججز جو عدالتیں جو حکمران جو وزریاد جو پارلیمنٹ جو سینٹ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اب عیسیٰ ابن مریم کا اور تورات کا فاصلہ کتنا ہے یہ تیرہ سو سال کا فاصلہ تیرہ سو قبل مسیح میں تورات آئی عیسیٰ سال سال بعد کیا اسی راستے پر انہی کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مصدق اللہ بین یدہی من تورات اور تورات کی تصدیق میں یہ بھیجے گئے وآتینا الانجیل اور حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی اس وقت سنیئے انجیل نہیں ہے اس وقت اناچیل اربعال ہے چار انجیل ہیں انجیل کی اندر بھی ہدایت تھی روشنی تھی مصدق لما بین یدی من التورات اور یہ تورات کی تصدیق میں تھی وہدن ہدایت نام وموئزة للمتقی اور متقین کے لئے اس میں نصیحت کا سامان موجود تھا اب سنیئے اب اللہ کہتا کیا کہتا سنیئے وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْإِنجیلِ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ سِهِ اہلِ انجیل کو عیسائیوں کو جو کچھ اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے دیکھو تم عیسائی ہو اپنے آپ کو عیسائی کہتے تو تم اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسد تو تم نہ تورات کے مطابق کرتے ہو نہ انجیل کے مطابق کرتے ہو نہ قرآن پر ایمان لاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نافرمان وَأَنزَلْنَا الَيْكَ الْكِتَابَ بِلْهَ وَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک برحق کتاب سچائی کے ساتھ مکمل سچائی کے ساتھ آپ پر نازل کی مصدق اللیمہ وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ اور جو پچھلی کتابوں کی تصدیق میں ہیں وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اب سنیے مُحَيْمِن یہ لفظ قرآن میں دو مرتبہ آیا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مُحَيْمِن مُحَيْمِن کہتے ہیں نگہبان الملک القدوس السلام المؤمن المُحَيْمِن العزیز الجبار المتقب مُحَيْمِن اور دوسرا یہ لفظ آیا ہے کس کے لئے قرآن کے لئے کہ یہ تورات کی جو دنڈی ماری گئی ہے تورات میں تحریف ہوئی ہے تبدیلی ہوئی ہے اس پر نگرانیں پکڑ لیتی ہے چوڑی انجیل میں جو تبدیلی ہوئی تحریف ہوئی ہے اس پر نگران ہے مُحَيْمِن ہے یہ کتاب فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اے محمد سیاسم آپ فیصلے کیجئے ان کے درمیان بیمہ انزل اللہ جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کیجئے آپ سنئے رسول اللہ سیاسم کو اللہ تعقید کر رہا ہے وَلَا تَتَّبِئْ اَحْوَاءَهُمْ پیروی مَت تیجئے قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد حق کے آنے کے بعد آپ کے پاس حق آگئے ہے ہمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقُ لِكُلِّ جَعَلْنَا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطَوُ مِنْحَاجَ ہر ایک کے لئے ہم نے ایک شریعت اور ایک راستہ مقامت کیا یعنی وہاں تیرا سو قبل مسیح میں وہاں جب تورات نازل کی گئی تھی تو ایک شریعت ایک قانون دیا گیا پھر وہ قانون حضرت عیسیٰ کے زمانے بھی رہا اس میں جزوی ترمیم ہو گئی تھی کچھ جزوی اس میں تبدیلیاں ہو گئی تھی تو منحج ہر ایک کے لئے ہر قوم کے لئے ایک ایک حضابتہ قانون اور منحج مقرر کر دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَالَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ میں اقبال نے کہا نا کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اللہ چاہتا تو صرف دنیا میں صرف مسلمان رکھتا دوسری قوم کوئی ہوتی ہی مسلمانوں میں کوئی فرقہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ چاہتا تو تمہاری ایک ہی امت ہوتی لیکن سنیے اللہ بھی اس کا انتحان بھی حجیز ہے وَلَا كِلْ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ لیکن سنیے یا غور سے سن لیجئے انڈرلین کیجئے کتاب میں نوٹ کیجئے اللہ تم لوگوں کو آزمائے گا فِي مَا عَتَاكُمْ اس کے دو مطلب ہے فِي مَا عَتَاكُمْ کے دو مطلب ہیں ادھر دیکھئے یعنی تیرہ سو قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام کے جو زمین کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو مَا عَتَاكُمْ میں آزمائے جائے گا جو تورات کے مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو انجل کے مطابق آزمائے جائے ہمیں قرآن کے مطابق امتحان لیا اچھا دیکھئے فِي مَا عَتَاكُمْ کا دوسرا مطلب ایک ہے کہ جتنی چیزیں وسائل اللہ نے مجھے دین ہیں اترا ہی امتحان ہو میرے سات بچے ہیں سات بچوں کے بارے میں پوچھا جائے مجھے چتنی ہور دی گئی اتنا پوچھا جائے گا مجھے چتنی عقل دی گئی اتنا پوچھا جائے گا اگر مجھے عقل نہیں دی گئی میں پاگل ہوں تو مجھے نہیں پوچھا جائے گا نماز پاگل ہوں میں عقلی نہیں دی گئی مجھ پہ کوئی نماز روضہ کوئی فرض ہی نہیں پاگل ہوں میں ننگا رہتا ہوں پاگل ہو نا پاگل پہ کوئی ذمہ داری غریب ہو مجھ سے نماز کے حج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا زکاة کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ما آتاکم میں سوال ہوگا سیلیبس کے اندر سوال ہوگا ما آتاکم نوٹ کر لیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے جتنے بچے جتنے پیسے جتنی ملازمت جتنی بی بی جتنے ریسورسے جو وسائل آپ کو دیئے گئے ہیں اتنا ہی سوال ہوگا آؤٹ اف سیلیبس سوال نہیں ہوگا امتحان اگر بیس سال زندگی کے ہیں تو بیس سال کا سوال ہوگا سو سال دیئے گئے ہیں تو سو سال کا سوال ہوگا اگر چالیس سال میں مر گیا تو چالیس سال کا سوال ہوگا فی ما آتاکم میں سوال ہوگا آپ سنیے ہمیں قرآن دیا گیا ہے حدیث دیا گیا ہے اس میں سوال ہوں کسو مرکتا لہذا نیکیوں میں آگے بڑھو آگے بڑھو دور دھوپ کرو تم ساب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے فَيُنَبِّوْكَوْمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَقْتَلِقُونَ اب یہ جو یہودیوں میں عیسائیوں میں مسلمانوں میں جو سارے اختلاف ہیں وہ سب دکھا دے گا وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور اور تاقید یہاں کہ لوگوں کے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی مطابق آپ لوگوں میں فیصلے کیجئے دیکھئے میں نے کہا تھا یہ سورة المائدہ شریعت کی حکم کی کی سورت ہے لاؤ ہے لاؤ ہے پہلی آیت کیا ہے اِنَّ اللَّهَ یعنی يَحْكُمُ مَا يُرِيد سمجھے جو وہ چاہتا ہے وہ قانون دیتا ہے حاکم ہے نا حاکم قانون دیتا ہے لاؤ دیتا ہے لاؤ گیور ہے وہ اور یہاں کیا کہا گیا وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَّهُ اب یہاں یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ تو مِمَا أَنزَلَ اللَّهُ لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے مت کرو یہود و نصارہ کی خواہشات وَحَذَرْهُمْ ان سے بچے رہو مُتَاط رہو چوکرنے رہو کہیں وہ آپ کو فطرے میں مبتلا نہ کر دیں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں اللہ کے قانون کے بارے میں فَإِنْ تَوَلَّوُ اگر وہ مو پھیرتے ہیں فَعَلَمْ جان لیجئے اِنَّمَا يُرِيدُ اَنْ يُسِبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُو بِهِمْ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس گناہوں کے سبب ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُسِبَهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُسِبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُو بِهِمْ ان کے باس گناہوں کے سبب ان کو آسمائش میں مبتلا کیا جائے مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بلا شبا انسانوں کی اکسیت فاسق ہے نافرمان ہے بدعمل ہے اب اللہ کا سوال دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا سورة المائدہ کا مرکزی مضمون کیا ہے اللہ کی حاکیمیت اللہ کی شریعت اللہ کا قانون اور کس کی نفی ہے یہاں سیکیولرزم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اب سوال دیکھیں کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں جاہلیت کے فیضلے چاہتے ہیں دیکھئے ایک اللہ کا قانون ایک جاہلیت کا قانون Law of the jungle چاہتے ہیں یہ پیریڈ آف اگنورنس کا قانون چاہتے ہیں وَمَنْ أَسَنُ مِلَ اللَّهِ حُکْمَا اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون اللہ سے بہتر حکم دینے والا بات سن لیجئے یہاں پارلیمنٹ قانون بناتی ہے امریکہ قانون بناتا ہے سنیٹ قانون بناتی ہے مکیل قانون بناتے ہیں کیا کوئی انسانی قانون خدای قانون سے زیادہ حکیمہ نہ ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی حکیم ہے دیکھئے حکیم حکم اور حکم اور حکمت یہ سارے ساروں کا مادہ ایک ہی اور حکومت بھی اسی سے جو حکومت کس چیز کا نام ہے حکومت حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی دانائی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور حکم یعنی جج جو ہوگا وہ بھی حکیم ہونا اس کے لیے ضروری ہے فقی ہونا اس کے لیے ضروری ہے ورنہ وہ جج بننے کا اہل نہیں ہے حکیم دانا ہونا چاہیے اس کو چیزوں کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے ورنہ وہ حکم نہیں ہوگا اب یہاں اللہ سوال کرا ومن احسن مین اللہ حکما حکم کے اعتبار سے قانون کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے لقومی یقین یعنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذو الیہود والنصارہ اولیاء اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو سرپرست نہ بناو کیوں نہ بناو وہ آپ کو سیکلورزم کی طرف لے جائیں گے آپ کو اسلامی شریعت سے بہکا دیں گے ہٹا دیں گے شریعت سے ہٹا دیں گے آپ کو بادہم اولیاء وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ انڈرلائن کرو لکھ لو کافی پر تم میں سے اے مسلمانوں تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار یہودی میں ہوگا اس کا شمار عیسائی میں سے ہوگا جو مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست سرپرست اور ولی بنائے گا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِ اللہ ایسے مسلمان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہو جس کے پاس قرآن آگئے حدیث آگئی احکام آگئے شریعت آگئی اس کے پاس ہوا دکھا کے پاس جا رہا ہے یورپ کے پاس جا رہا ہے انڈیا کے پاس جا رہا ہے اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَد آپ دیکھیں گے ان کے دلوں میں بیماری ہے يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاً تُصِيبَنَا دَاعِر دور دوب کرتے ہیں انہی کے درمیان گمتے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتان نہ ہو جائیں فَأَسَلَّهُ أَنْ يَعْتِيَقِرِ فَتْ اَوْ أَمْرِمْ مِنْ اِنْدِهِ فَيُسْمِهُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنفُسِهِمْ نَا دِوِهِ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فتح نصیب کر دے یا پھر کوئی ایسا حکم اپنی طرف سے نازل کر دے کہ یہ لوگ جو آپ کی درمیان ہے ان کے سارے راس فاش ہو جائیں یہ جو دل میں چھپایا کرتے تھے وہ سب ہو جائیں دل میں چھپایا کرتے تھے وہ ظاہر ہو جائیں اور اس کے بعد پر یہ شرمندہ ہو جائیں اور شرمسار ہو جائیں نازم ہو جائیں وَيَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور اس وقت مئنے مسلمان کہیں گے الَّذِينَ اَخْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آئِمَانِ جو لوگ چھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور پکی پکی قسمیں کھاتے تھے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حَبِتَتْ آمَالْهُمْ فَأَسْبَهُو خَاسْرِ تو یہ منافق کا کام کیا ہوتا ہے ادھر جاتا ہے امریکہ کا دورہ کرتا ہے یورپ کا دورہ کرتا ہے انڈیا گم پھر کیا آتا ہے اب مسلمانوں کے پاس آکے تطریر کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لَا حَوْلَائِ الْا وَحَوْلَائِ تو اللہ نے ان کے عامال غارت کر دی ہے اکارت کر دی ہے فَأَسْبَهُ خَاسْرِ یہ قصارے پر پھنگے اب سن لیجئے آیت بڑی اہم یَا يَا يَا لَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَتَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم میں سے جس کا دل چاہے وہ مرتد ہونا چاہے کافر ہونا چاہے اسلام سے نکل جا نکل جانا چاہے چھوڑ دے اسلام مَنْ يَرْتَتَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِ دین چھوڑنا چاہتا ہے نا چھوڑ دے پھر کیا ہوگا فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْلُ اللہ ایک قوم کو لے آئے گا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا سنیئے مسلمان کافر ہو گئے نا تو چنیس مسلمان ہو جائیں گے کورینس مسلمان ہو جائیں گے یورپ مسلمان ہو جائیں گے عرب کافر ہوتے ہیں پاکستان کافر ہو جاتا ہے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے ہو جائے فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمُ اب چھے چیزیں نوٹ کیجئے یہ دیکھیں جیسے آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں درسل لیجے بات تو خلا لینا چاہینا تو خلا لینا چاہینا لے لے چلے جا میں دوسری کو لے آنگا دوسری میں اس کے پیار کروں گا وہ مجھ سے پیار کرے گی تو چھوڑ کے جانا چاہیے میں تجھے روکنا چاہ رہا ہوں تو خلا لینا چاہیے میں تجھے پیار کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے پیار نہیں کرنا چاہتی تو کسی اور کے پیچے ہے خلا لینا چاہ رہا ہوں بھاگ جائے میں دوسری شادی کروں گا اب سن لیجئے یو حیبو ہوں پہلی خصوصیت وہ نئی قوم جو آئے گی مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے مرتد ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے اللہ ایک دوسری قوم پیدا کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا اس نئی قوم سے چاہے وہ چینیز ہوں چاہے وہ کورینز ہوں جابنیز ہوں کوئی ہوں یو حیبو ہوں وہ اللہ سے محبت کریں یہ محبت دو طرفہ ہوگی ایک طرفہ نہیں ہوگی محبت اللہ کی محبت یاد رکھئے دو طرفہ ہوتی ہے یاک طرفہ محبت نہ انسانوں سے ہوتی ہے نہ اللہ سے ہوتی یاک طرفہ محبت کا انجام خودکشی ہوتی ہے ٹرین کے نشے آگے لیٹنا پڑتا ہے اس لئے میں ہمیشہ یہ بات کہہ چاہے تیسری خصوصیت یہ ہوگی مسلمانوں کے لئے وہ قوم جو ہے بڑی نرم ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے لئے بڑی نرم ہوگی کافروں پر سخت ہوگی مطلب یہ ہے کہ تم ایسے نہیں ہو تم مسلمانوں کے لئے تمہارے لئے پیمانے مختلف ہیں گوروں کے لئے پیمانے مختلف ہیں گوروں سے زیادہ محبت کرتے ہو مسلمانوں سے نہیں کرتے گوروں کو زیادہ پیسے دیتے ہو مسلمانوں کو نہیں دیتے گوروں کی زیادہ مدد کرتے ہو مسلمانوں کی نہیں کرتے یہ ہے مسلمان تو میں دوسری قوم کو پیدا کروں پانچویں چیز یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بستل نہیں ہوں گے نامرد نہیں ہوں گے کمزور نہیں ہوں گے دھیلے نہیں ہوں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں کوئی آپ کو فنڈمنٹلز کہے کوئی دہشتگرد کہے کوئی دڑی والا کہہ دے کوئی برقے والی کہہ دے لائم کی لوم سے نہیں ڈریں گے یہ ہے وہ چھے بنیادی اور صاف جو اللہ کا خاص فضل ہے جس کو چاہے وہ دیتا ہے اللہ وسیع ذرائع رکھتا ہے اور مکمل علم رکھتا ہے تو جناب یہ آیت ہو گئی چھپن غالباً یا چھپن ہے ففٹی فور ہم نے آج زیادہ بخت لیا کل زرہ دوڑیں گے یہ انام تک یہ معاملہ چلے گا اس کے بعد میں بہت تیز جاؤں گا یہاں کچھ نئے مسائل تھے یہاں پر المائدہ میں بھی احکام بھی ہیں اور شریعت اور آخری شریعت کی تکمیل کے احکام بھی ہیں اور کرمنل لابی ہے اور یہاں پر سیکلورزم کی تردید بھی ہے اس لئے مجھے تفصیل میں جانا پڑا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا